آواز کلیر ہے سبھی کو کوئی مسئلہ آ رہا ہو مائک میں یا شیئرنگ میں تو بتائیے گا پلیز سی ہوگے تینکیو کلیر ہے اوکے تو جی سب سے پہلے میں اپنی سکرین شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کو ساتھ آپ لوگوں کو میرے سکرین نظر آ رہی ہے سبھی کو کائنلی بتائیے گا پلیز نظر آ رہے ہیں اچھا اچھا آج کا جو ہم لوگ نا ڈسکس کر رہے تو وہ ہمارا ٹاپی کا پرسنل برینڈ اچھا پہلے نا اگزیکٹلی میں آپ لوگ نا ایکچول میں اس کا میننگ سمجھو کہ ایکچول میں یہ ہے کیا چیز دیکھو یہ نہیں ہے کہ پرسنل برینڈ نا آپ لوگوں کا فالورز ہیں ٹھیک ہے یا آپ لوگ کی کہہ لوگ کے مطلب جو ہے نا آپ لوگوں کا کونٹینٹ ہے یا کہہ لوگ کہ آپ لوگ نا لنگ دین پہ مطلب آپ لوگ کے نا لیڈز آ رہے ہیں یہ وہ چیز ہے ٹھیک ہے پرسنل برینڈ یہ چیز نہیں پرسنل برینڈ سٹینڈ فور سمتنگ لائک تیک سپونسرڈ سپونسرڈ ٹھیک جس طرح آپ کہہ لوگ کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر کے سامنے کوئی جگہ لے لی ہے ایک بل بورڈ لے لی ہے ٹھیک ہے آپ اس کیا ہوگا کہ آپ بل بورڈ یوز کر کے نا مختلف جو بندہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کروانا چاہ رہا ہے اپنی سپونسرڈ چیزیں کروانا چاہ رہا ہے آپ اس سے وہ پیسے لے سکتے ہو پہلی بات یہ سیکھر ٹھیک ہے آپ لوگ کا پرسنل برینڈ سمتنگ لائک تیک یونیکنس جو آپ لوگ کو سٹینڈ آؤٹ کرے گی کراؤڈ سے مینز کہ آگر آپ لوگ کا پرسنل برینڈ ہے تو آپ لوگ جو بھی چیز سیل کروگے جو بھی چیز ادھر سروسیز پروائیڈ کروگے آپ سے وہ اگلا بندہ لے گا یہ دوسری چیز پرسنل برینڈ میں آتی ہے وہ آپ لوگوں کی یہ ہے کہ آپ لوگ نا آپ لوگ کی انفرینسر مارکٹنگ مارکٹنگ سیمز لائک کل کو آپ لوگ کوئی اپنا ایسٹ لے کے آتے ہو نا مارکٹ میں کوئی چیز لانچ کرتے ہو اپنی یہ نہیں کہ کلائنٹ لینے کے لیے یا کہہ لو کہ سمتنگ لائک دیٹ کے اویننس کے لیے جس طرح کہہ لو ایک نیوز لیٹر ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو یہ چیز آپ لوگ کی آتی ہے پرسنل برینڈنگ میں یہاں تک آپ لوگ کو کلیر ہے میں یہاں پر آپ لوگ کے پوائنٹ لکھ دیتا ہوں سروسیز سپونسرشیپ یہ اگر سوری سپیل میں مسٹیک ہونا تو آوائیڈ کیجئے گا سپونسرشیپ سپونسرشیپ اور ایدھے فورتھ وین دیر آپ لوگ کا نیوز لیٹر ٹھیک ہے یہ چیز ہے یہاں تکلیر ہے آپ لوگوں کا زوم کرتے تو رہا شور 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 میں زوم کر رہا ہوں یہاں تک کلیر ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے پرینڈی چیز میں بتائیے گا یا پلیز آ رہا ہے یا نہیں آپ لوگوں کو یہاں تک کیونکہ میں آگے کنٹینیو کروں ہمارے پر ٹائم بہت کم سیشن بہت لمبا ہے اچھا یہ تین چیزیں آتی سپونسرڈ ابھی ابھی دیکھو ابھی آپ لوگوں نے یہ تو ہوگا پرسنل برینڈ کا اوورویو کے یار ایکچنل میں یہ کیا ہے اسے بیلڈ کیسے کرنا ہے اچھا پرسنل برینڈ میں بیلڈ کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں کی نا ٹارگیٹ انڈسٹریز کو مطلب کہ یار دیکھو اگر آپ لوگ یہ یہ ہو نا کہ آپ لوگ اپنا پرسنل برینڈ شیئر کر رہے ہو سٹوری ٹائلنگ سے ٹھیک ہے یا اپنا پرسنل برینڈ کر رہے ہو کہ آپ لوگ نا مطلب سٹوری ٹائلنگ میں یار آپ لوگ کی سروسیز آنی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ادھر جا کے ایک موٹیویشنل سپیکر بن گئے ہو یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز کر رہے ہو تو پھر آپ لوگوں سے کوئی بندہ آپ لوگ کے ساتھ کلاب نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس کے لیے آپ لوگوں کا جو ہے نا مارکٹ میں ایک قسم کی سروسیز ہونی چاہیے جس طرح جیس میں نیار گوسٹ رائٹر ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے پرسنل برینڈنگ میں ساری چیزیں آ جائیں گی سروسیز بھی آ جائیں گی وہ اپنی گوسٹ رائٹنگ کی اس طرح کی سروسیز دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کی جو چیز آئے گی وہ آپ لوگوں کی سپونسرشپ بھی آئے گی کہ یار اس کے ساتھ کوئی بھی برینڈ ہے کوئی بھی وہ ٹول والے یا وہ ہالی انڈسٹریز جو اس کے ریلیٹڈ اپنی جو سیس کی وہ چیزیں سیل کرتے ہیں یا اس کے سبسکرپشنز ہیں تو وہ اس سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھرڈ تنگ نیوز لیٹر وہ اپنے جو ہے نا ای بوکس بغیرہ نیوز لیٹر بغیرہ سیل کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اپنا نیوز لیٹر اپنی آڈیونس کو شیئر کر سکتا ہے جس سے آڈیونس کیا ہوگا ہم لوگ جو ہے نا فورمیشن سے وہ کنٹینٹ کنزیون کر سکتے ہیں تو یہاں تک آپ لوگوں کو پتا چل گئے کہ ایکچوال میں آپ لوگوں کا پرسنل برینڈ کے لیے یہ ایسی چیز ہونا ضروری ہے جس میں یہ تیزے آپ لوگوں کی کنسیڈر ہو یہ نہیں کہ آپ لوگ یہ چیز ہو رہی ہے اور آپ باقی ہر چیز رہ جائیں تو یہ چیز ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہاں تک کلیر آپ لوگوں کی کنسیپٹ پھر نیکس چیز آپ لوگوں کی آتی ہے پرسنل برینڈ میں کی آرنا آپ لوگوں کا کنٹینٹ کنٹینٹ آپ لوگوں نے میری آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو ہلو میری پرسنل برینڈ میں سب سے پہلے جو آپ لوگ کی مین چیز آتی ہے وہ آپ لوگوں کی آتی ہے پرفائل دیکھو پرفائل میں آپ لوگوں کو میں نے کافی دور بٹایا کہ آپ لوگ نے اپٹیگمائز کرنی ہے آب پرفائل میں یہ آپ لوگوں کو میں نے بٹایا بھی ہوا اگر کسی کو نہیں پیدا تو پریویسی اپنے سیشن دیکھ سکتا ہے تو وہاں سبب کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے نولیج کے کس طرح لے کر چلنا ہے یہ بار بار نہیں روایس کرنے سیشن میں اور بھی چیزیں کافی ڈسکس کرنے والی ہیں ہیڈ لائن آپ لوگوں کی اچھی ہونی چاہیے بینر میں اچھی ہونی چاہیے اور جو موسٹ انڈر ریٹڈ ٹھیں ہے وہ آپ لوگ کی کلیر آپ لوگ کی سرویس ہونی چاہیے یار ایکشوال میں آپ لوگ کام کیا کرتے ہو اب یہ نہیں ہے کہ یار میں گرافی ڈیزائن کر رہا ہوں اور ساتھ میں میں کیا کر رہا ہوں آپ لوگوں کو اللہ آپ کا بلا کرے وہ کمبینیشن ہی بن رہا ہے چیز کا کوشش کرے وہ سرویس سیل کرے یا تو ایک سیمپل سرویس سیل کرے گی یار میں بھی گرافی ڈیزائنر ہوں ٹھیک ہے اگر گرافی ڈیزائنر ہے تو اس کا ایکسپرٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اگر ایکسپرٹ ہے تو اس کا آپ لوگ کے ساتھ مطلب ہے کہ لوگ کے جو ہے گوسٹ رائٹروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ کام کریں جس کی آپ اس میں ریلیوینسی ہے پہلی بات یہ لنکڈین پہ آپ لوگ کی آفر جو ہے وہ کلیر ہونی چاہیے ایکچوال میں آپ لوگ کر کے آ رہے ہو ٹھیک ہے کلیر کس ویے سے ہونی چاہیے کیوں ہونی چاہیے کیوں کہ یار میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں آپ لوگوں کی سرویس پتا ہو کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو آپ لوگوں کے ساتھ جو برینڈ کولائیبلیشن کرنی ہے اور آپ لوگ کا جو نیوز ریٹر اگلے بندے کونٹینٹ کنزیوم کریں گے اس کے تروں آپ لوگ کو پتا ہو کہ ایکچوال میں اگلی آڈینس کو کیا ڈیلیور کرنا ہے جو آپ لوگ سرویس لے رہا ہے اسے پتا ہونے چاہیے کیا سرویس لے رہا ہوں یا میں نے اسے کیوں لینا چاہیے یا میں اسے کیوں کونٹیکٹ کر رہا ہوں یہ چیز آپ لوگ کی آفر کلیر ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کی جو ہے بینڈر سیکشن دیکھو یار موسٹ انڈر ریٹی تینگ بینڈر سیکشن میں لوگوں کی ہوتی ہے یہ فیچر سیکشن لوگوں نے یہ نہیں کیا ہوا اور یہ سرسیز والا سیکشن ٹھیک ہے باقی چیزیں میں ریڈی بتا چکا ہوں وہ میں اڈبالا ڈسکس نہیں کروں گا سیکشن میں کیونکہ نا یہ چیزیں ساری سیکشن اس میں گزر جا رہا ہے آپٹیمایزیشن میں آپٹیمایزیشن کے ریلیٹڈ سیکشن نہیں ہے یہ پرسنل برینڈنگ کا اوبریو ہے فیچر سیکشن میں یار دیکھو آپ لوگوں نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ یار جو میں چیزیں بتا رہے ہیں آپ لوگ کوئی نہیں بتائے گا مختلف لوگ گم ٹری سوری گم روڑ یہ جہاں پہ نا ای بکس وغیرہ سیل ہوتی ہیں چیزیں سیل ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ نا اپنی اوفر لیتے ہیں ابھی میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں امن اینجین اور بھی مختلف لوگ ہے جو سیل کرتے ہیں لیکن میں میں آپ لوگوں کو اس کی اگزامپل دے رہا ہوں ہو جا یار اوپن سپورٹ کرو یار یہ کریٹر ہے ٹھیک ہے ابھی اس نے یہاں پہ وہ اپنا نہیں لگایا ہوا کیا نام ہے ادھر ایک اور بندہ بھی کمی پہ مجھے کوئی نظر آ جائے مجھے یاد نہیں آرہے بندے لیکن ایسے کریٹر جو نا اپنی اس کمپنی میں نا وہ چیز سیل کرتے ہیں اپنی جو ای بک ہے یا ہاں وہ ایک لڑکی ہے اس کو میں ادھر سیل کر رہا تھا یار وہ یوٹیوبر بھی ہے اس کا مجھے نام نہیں بھی آ رہا انڈین یوٹیوبر ہے ون کچھ سمتنگ لکے اس کے فالورز ہے تو اس مطلب نا آپ لوگ وہ لڑکی نا گم ٹری گم روڈ پہ بھی سیل کرتی یہاں پہ لوگ اپنی ای بکس وغیرہ سیل کرتے ہیں اپنے ڈیجیٹر پروڈکٹ سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ نا وہاں پہ آپ لوگ یہ گم روڈ پہ نا لوگ اپنی چیٹ چیٹ یہ دیکھو یہ چیزیں یہ اگلا بندہ اپنی وہ لیتا ہے فیس وغیرہ یہاں پہ لوگ اپنی نا کراؤزلز ای بکس یا سمتنگ لائک دیکھ جس سے لوگ اپنی نا ایک منیم موفر بنا سکتے ہیں اب یہ دیکھو فیچر سیکشن میں نا الائدہ چیزیں ہوتی ہے مینیمم آفر پھر ہوتی ہے میڈ آفر پھر ہوتی ہے آپ لوگ کی ہائی سیل مطلب سیلز آفر جو یا آپ لوگ کی سرویس ٹھیک ہے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں اب دیکھو مینیمم آفر میں کیا ہے کہ آپ لوگ نا یہ آپ لوگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگ اسے پیڑ بھی کر سکتے ہو یا فری بھی کر سکتے ہو مینز کی آر آپ لوگ کی چیک لیسٹ ای بک آپ لوگ کی کنسلٹیشن ٹھیک ہے میڈ آفر میں آپ لوگ کا اوڈٹ آپ لوگ کا اوڈٹ کے علاوہ آپ لوگ کی سمتنگ لائک دیکھ ایک ٹرائل یا آپ لوگ کچھ بھی گھر سکتے ہو ٹھیک ہے اور سیلز آفر میں آپ لوگ کی افیشل سرویس اب یہ دیکھو یہاں تک آپ لوگ کلیر یہ چیز کیا ہے گائز کومنٹ سیکشن میں بتائیے کا پلیز چیٹ میں اچھا یار دیکھو اب منیم موفر میں اور میڈ آفر میں اور اس چیزوں میں کیا فرق ہے اچھا یار دیکھو پرسنل ڈینڈ میں میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ سب سے پہلے آپ لوگ کی پر فائل اپٹیمائز ہونے چاہئے جب آپ لوگ کی پر فائل اپٹیمائز ہے نا دین یہ چیزیں ورک کر رہے ہیں آپ لوگ کی پرسنل برینڈنگ میں منیم موفر میں کیا ہے کہ یار دیکھو اگر میں اپنے کونٹینٹ کی طرف آؤں نا کیونکہ میں نے آپ لوگ کو لائیو ہر چیز دکھانی ہو ویس لی تبھی آپ لوگ کو یقین ہونا ہے ابھی لوڈ ہو رہا ہے اچھا یار یہ ایک نا منیم موفر میں میں دیکھو ادھر میں کر رہا ہوں کہ نا دی ایمی پر فائل ہے سینڈ یو میں چیک لسٹ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھو رائٹرز کے لیے میں یہ اگر میں نے اپنے آئی سی پی کو ٹارگٹ کر کے کونٹینٹ لکھا اور یہاں میں میں اپنی منیم موفر دے رہا ہوں کہ نا مجھے نا ڈی ایم کرو میں آپ کو اگر بلوگ چاہئے دو چیزیں کی ایک آپ لوگ اپنا فری بھی دے سکتے ہو اور آپ لوگ اپنا پیڑ بھی دے سکتے ہو فری میں میں کیا دے رہا ہوں فری میں میں اپنے چیک لسٹ دے رہا ہوں لینکڈین کی پرفائل کی اپٹیمائزیشن کی پھر میں اپنی اگر میں پرانی پوسٹ پہ جاؤں نیچے جاتا ہوں اگر میں کبھی یہ دیکھو یہ دیکھو یہاں بھی میں اپنا آڈٹ دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کلیر ہوا کہ اس سے اس سے کیا ہوا یہاں پہ یہ چیزیں میں نے دیں اب یہ دیکھو میری منیموم آفر سے کیا ہوا منیموم آفر سے مرے پاس چیک لسٹ سے کیا یہ دیکھو کتنے میرے پاس ہنڈرڈ آف لوگوں نے مجھے ریچ آؤٹ کیا پرفائل کہہ کے یہ دیکھو انکوائری پرفائل یہ دیکھو اریک نہیں یہ دیکھو آپ لوگوں کو ہنڈرڈ آف لوگ دیکھا سکنا ہوں یہ دیکھو سارے میلے پرفائل 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 ہے لوگ ریچ آؤٹ کر رہا ہیں اس کو بھی فیل اپٹیمہائزیشن چاہیے اس کو بھی فیل میاہ casualties اس کو بھڑا پرف конц Herz سبھی کو میں نے دیا ہے اولیٹ ٹھیک ہے سبھی کو پرفائیل یہ دیکھو کچھ کا ابھی بھی لگا ہوئے پرفائیل کا پرفائیل کا پرفائیل کا اب یہ منیم مفر کیا سمجھ آگئی کیا سینڈ ہو رہی ہے سل ہو رہی ہے کس طرح سیل ہو رہی ہے منیم مفر سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو انگیجمنٹ ریٹ بڑھتا ہے ڈی ایمیز میں بڑھتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنی ہائی ٹکٹ سروس سیل کر سکتی ہو دیکھو وہ بندہ آپ لوگ کے پاس آیا میری موفر سے فری آفر سے آپ لوگوں نے کیا کیا اس کی ہیلپ کی یا اسے اپنی وہ جو چھوٹی سرویس ہے وہ سیل کی تو اس سے کیا ہوگا آپ لوگ اس کے ساتھ انگیجمنٹ بن گی بانڈنگ بن گی وہ آپ لوگ کی بندہ آپ لوگ کی کمیونٹی میں آ گیا دیکھو جو لوگ آپ لوگ جس کے ساتھ بات کرتے ہو نا آپ لوگ ڈی ایم کرتے ہو چیٹ کرتے ہو اس کی پوسٹ آپ لوگ کی فیلڈ پہ آنا شروع ہو جاتی ہے یہ یاد رکھی گا ٹھیک ہے نا تو جب آپ لوگ یہ چیزیں کر رہے ہو گے نا اپنی بلاغ والی یا اوڈٹ ویلی ویب سائٹ یا یہ چیزیں ایڈٹ کرو گے تو یار یا جو بندہ آؤٹ اوف کسٹن کر رہا ہے ابھی کوئی اس کے لیٹنڈ کسٹن ہوگا ابھی صرف سیشن ہے کوئی کسٹن نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے گولی کراؤ سبھی کو ڈی ایم میں ابھی جو منیموم آفر ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ نا ابھی دیکھو جو منیموم آفر یہ والی ہے اس سے مجھے اپنے آئی سی پی ملیں گے دیکھو میں سی اکسپرٹ ہوں نا تو میں یہ بلاغ کی ساتھ دیکھ رہا ہوں مجھے مجھ سے بلاغ لیکھو میں آپ لوگ کو اپنی آرڈٹ کا نا آپ کی ویب سائٹ کا فری آرڈٹ دے رہا ہوں یہ میری انڈسٹری کے لیٹڈ میری منیموم آفر ہے اوپر میری منیموم آفر کیا تھی کہ یار نا یہ دیکھو میں آپ کے پر فائل کا فری آرڈٹ دے رہا ہوں یہ میری منیموم آفر ہے میری کمیونٹی کے لیے عزیفہ بھئی آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے ابھی کوسٹن کیا تا لاسٹ سیشن میں کہ احمد بھئی ہم نے کمیونٹی کس طرح بیلڈنگ کرنی ہے تو یہ میری منیموم آفر ہے کمیونٹی بیلڈنگ کے لیے یہ میری منیموم آفر ہے اپنی آئی سی پی فائنڈ کرنے کے لیے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں یہ دو چیزیں یہ چیز ہے آپ لوگوں کی انگیجمنٹ ریٹ بنہانے کے لیے اس سے لوگ آپ کے ڈی ایم میں آئیں گے آپ لوگوں کی کمیونٹی بڑھے گی دوسری چیز اس سے آپ لوگوں کو اپنے آئی سی پی ملے گے یہاں تک آپ لوگوں کلیر ہے ہر چیز گائز اپنے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کا پلیس اوکے ٹھیک ہے کلیر ہے اچھا یار دیکھو اس سے اب دیکھو سپوس کرو اب یہ تو ہو گیا پھر میں نے کیا کیا کہ نا اپنے مینیموم آفر کے بعد میں آ گیا اپنے میڈ آفر میں میڈ آفر میں میں نے کیا کیا فری ٹرائلز دینے شروع کر دیئے فری ٹرائلز کے لائک میں نے کپنیز کو نا ویب سائٹ کے آرڈر دینے شروع کر دیئے اہ ادھر آتا ہوں اگر اپنی وہی پر فائل کے اوپر کیونکہ میں نے آپ کو ہر چیز دکھانی ہے اوویسلی پھر آپ کو یقین آنا نیچے میں جا رہا ہوں کیونکہ یار یہ میں ابھی میں نے یہ والی میڈ آفر کریٹ نہیں کی اپنی ریسنلی پوسٹ پہ تو مجھے آپ لوگ کو تھوڑی پیچھے لے کے جانا پڑے گا یہ دیکھو میرے پاس سارے اوڈٹ پڑھیں لوگ میری آئیو میں ہیں اچھا اس نے اس کو بھی پروفائل والی چاہیے ادھر سے میرے خواہ سے اس میں فیلٹر لگ جانا ہے ادھر سے بھائی کیا ہو رہا ہے اس کوئی کام کیوں نہیں کر رہا سوری یار لیکڈین کام نہیں صحیح کی طرح کر رہا ہے بھائی تو رکھو یار میں پیج ریفرش کر لوں صحیح طرح پروپر وڑک نہیں کر رہا ہے یہ والا پیج اچھا ہاں پیج بھر کر رہا ہے اب دیکھو آپ ٹھیک ہے یہاں نظر آ رہا ہے نا آپ لوگ کو ہر چیز ڈائز یار پتہ بات کیا یار آج سیشن بہت ٹائم تھوڑا سا ہے اور چیزیں بہت زیادہ کور کرنے ہوں اسی لیے یار میں سیشن ہمارا جو فورٹی منٹ سے وہ گزر گئے ہیں ادھر ہمارے کیو این اے میں تو میں نہیں چاہتا کہ یار ابھی آپ لوگ کو ٹائمز آیا تو آپ لوگ کو جو ہمارا مین ٹاپک کلیر ہو جائے تو اب یہ دیکھو سبھی نے مجھے ڈی ایم کیا ہوا ہے کہ یار ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے ابھی یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں آ رہے ہیں ابھی یہ والے اوڈٹ ہیں پرفائل والے اوڈٹ چل رہے ہیں یہ میری میڈ سوری لوگ آفر چل رہی ہے ابھی ابھی میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے نا کنورٹ کیسے کرنا اپنے میڈ ویڈ آفر سے ابھی میسیج دیکھو کتنے پڑے ہیں بیان اگر اوڈٹ والا نہ کوئی مل نہیں رہا اگر اوڈٹ والا نہ کوئی مل نہیں رہا مجھے آپ لوگوں کو یہاں تک ڈی ایم نظر آ رہا مجھے آپ لوگوں کو یہ ٹوزڈے گا ہے میں نے اپنے میڈوے آفر میں کہا کہ بلاغ والا سا ہے یہ یہ پوست تھی میری یہ ادھر میں کیا کر رہا ہوں ڈی ایم می بلاغ افیو وانٹ ہائی کوالٹی بلاغ یہ میری میڈواری آفر ہے کیونکہ ادھر میں اپنے آئی سی بھی ڈھونڈ رہا ہوں اور اپنی آفر سیل کر رہا ہوں اس میڈ آفر میں کیا کرتا receiver چیزیں بھی دی؟ ڈے رہا ہوں واپر بھی دے رہا ہوں چیکیک لیکس دے رہا ہوں بوک دے رہا ہوں کنسلٹیشن دے رہا sellers میڈہ آفر میں اپنے ٹرائل دے رہا ہوں ڈہی دے رہا ہوں وہ اڈی اڈیٹ دے رہا ہوں یا بلاغ دے رہا ہوں یا کچھ بھی دے رہا ہوں اور اپنے سیمپل سینڈ کیا یہ اپنے بلوگز کا یار یہ بلوگز رکھتا ہوں اب میں نے اس کو فالو اپ میسج کرنا ہے کہ آپ نے مجھے اب اس پوز کرو یار یہ بندہ نا کہہ رہا کہ نا میں نے آپ کا نا بلوگ دیکھا اور مجھے نا مطلب پسند نہیں آیا جو بھی وہ بات کی بات ہے لیکن اس سے کیا ہو کہ آپ کو اپنے آئی سی پی آپ کے ڈی ایم میں لینڈ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ایک چیز اب اس پوز کرو یار ایک اور بندہ آتا ہے وہ نا میرے سپس کہتا ہے کہ یار احمد بھائی میں نے نا آپ کا اپنے ویب سیٹ دے رہا تو مجھے ویب سیٹ چاہیے یہاں پہ یار مجھے ملنی رہا لیکن میں آپ کو بتا رہا کہ کوئی ٹائم لگ جانا ہے ٹائم ہمارے پاس پہلے شورٹ ہے سپوز کرو یار میں نا ادھر ویب سیٹ کا میں نے اپنی ہائی ٹکٹس سرویس سیل کرنی ہے اب ادھر میں کیا کر رہا ہوں یہ دیکھو میں آپ کی آرڈٹ کا کہہ رہا کہ یار مجھے بلوگ لکھو میں آپ کا ویب سیٹ کا فری آرڈٹ دوں گا اب میں ویب سیٹ کا آرڈٹ فری دے رہا ہوں گا یہ دیکھو مینیموم آفر کریٹ کر رہا ہوں لیکن جو میری سیلز آفر ہے وہ یہی ہے میری فیشل سرویس اب یہاں بھی میں ایسیو کی سرویس دے رہا ہوں اب دیکھو وہ بندہ مجھے کہے گا کہ احمد بھائی مجھے نا ویب سیٹ کی آرڈٹ چاہیے تو میں نے ریسنلی آپ لوگ کو اس ٹول کے بارے میں بتایا تھا اگر آپ لوگ کو یاد ہو سبھی کو میرے تھرڈ سیشن میں ٹائپ ڈیسک کے بارے میں اس سے کیا تھا آپ لوگ جلدی اپنی ایمیل این آٹومیٹ کر سکتے ہیں ابھی میں لکھوں گا ایٹ آڈٹ سوری پرسنٹیج آڈٹ یاد ہے آپ لوگوں کو گائز یہاں پہ چل نہیں رہا لگا بندہ اگین کرتے ہیں نئی کام کر رہا ای ٹھنک ایدھر سے کام نہیں کر رہا اب دیکھتے ہیں آڈٹ نئی کام کر رہا پرخواست کا ٹرائل اکس پائر ہو گیا ای ٹھنک اچھا یہ جو ٹول ہے میں آپ لوگ کے دوبارہ بتا دوں اچھا یہ ٹول یار ورک اس طرح کرتا ہے کہ نا آپ لوگ اس پہ نا شورٹ کٹ کریٹ کرتے ہو تو جو شورٹ کٹ ہیں وہ آپ لوگ کی کی بورڈ ساتھ آٹومیٹ ہو جاتے ہیں جب آپ یہ آڈٹ ٹائپ کرو گے نا یہ ساری پروفائل آپ کے پاس لکھی ہوئی یا آچانی ہے یہاں پہ نا میں نے آپ لاسٹ لاسٹ میسیج میں آپ لوگوں کو بتایا تھا سیشن میں آپ لوگوں کو یاد ہو ٹھیک ہے اوویسلی یاد ہے لوگوں کو ٹھیک ہے گوڈ ہو گیا تو یار یہ دیکھو میں نے کہا کہ اپنی ای میلز کے سیمپل بنا کے رکھے ہوئی ہیں تو میں کیا کرتا ہوں اپنی نا ان کمپنیز کو نا آڈٹ کر کے دیتا ہوں یار یہ ویب سائٹ کا کہ یار نا آپ لوگوں نے اس اس طرح سے اپنی ویب سائٹ میں یار یہ دیکھو میں نے آپ کے کا ویب سائٹ کا نا سکریمنگ فروگ اور سیمریس سے آڈٹ کیا تو مجھے نا آپ لوگ کے یہ یہ نظر آئے ہیں کہ آپ لوگ کے ویب سائٹ میں ٹائٹل ہے کہ یہ ایرر ہے آپ سو کچھ نہیں کیا ان کمپنیز کو ٹھیک ہے پھر کمپنی مجھے خود کہے گی کہ احمد اگر آپ آپ یہ ایرر ریزول کرو گے تو آپ کتنے چارج کرو گے ٹھیک ہے پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ یار نا میں جو ایرر ریزول کروں گا نا میں آپ کو اس کی کسٹم موفر بنا کے دے سکتا ہوں کیونکہ ہر کمپنیز کے جو ایررز ہیں جو چیز ہے وہ اس کے اوپر میٹر کرتی ہے اس کے کام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے میں نے ایک اپنا مائل سٹون ہی سیٹ کے ہو کہ میں سو ڈالر میں ہی ساری ہر چیزیں کر کے دوں گا یا دو سو ڈالر میں کیا پتہ یا ایک کمپنی کے دو ایرر ہوں اور ایک کمپنی کے بیس ایرر ہوں ٹھیک ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے آڈٹ ڈیپینڈ کرتا ہے اس وے سے اب جو آپ لوگ ہو نا بیک لنکس والے یا دوسرے جو لوگ ہو ابھی اس کو میں ایسے کر دوں ابھی جو بیک لنکس والے لوگ ہو نا یا دوسرے گرافی ڈیزائنر ہو یہ وہ آپ کر سکتے ہو تو آپ اس کو سیمپلنگ پوسٹ دے سکتے ہو یا کچھ چیز طرح کی چیک لیس دے سکتے ہو جس سے وہ بندہ یا اس کی بینر دے سکتے پر فائل کا یا ایک about section کا دے سکتے ہوگر گوزٹ رائٹر ہو کوئی بھی ایسے چیز جس سے وہ بندہ آپ کے ڈی ایم میں لینڈ کرے دو ترہ کی ڈی ایم میں لینڈ کرے ایک تو یار آپ اپنی کمیونٹی بیلڈنگ کے لیے دوسرا آپ لوگوں نے اپنے ڈی ایسی پی فائنڈ کرنے کے جب وہ بندہ آپ لوگوں کے ادھر آئے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں سے وہ بندہ پھر آپ لوگوں سے وہ کہے گا کہ یار اب آپ لوگوں نے اسے آڈٹ دیا نا obviously وہ next question یہی کرے گا کہ اگر آپ سے میں ایر ریزول کر رہا تو پھر آپ کتنے چارج کرو گے پھر آپ لوگ اسے کہتے ہو کہ بھائی میں اس سے یہ آپ لوگ کا یہ ایرر میں اتنے چارج کروں گا دین یہ ڈیل کلوز ہو جاتی ہے یہاں تک تو یہ دو دو طرح کی افرز ہیں ایک میڈوے میں آپ لوگوں نے لے کے جانا ہے اور سیمپل میں لے کے جانا سیمپل میں فری ہے میڈوے میں آپ لوگوں کی دوسری یہ ہے جس سے آپ لوگوں کو اپنے ایسی پی ملیں گے اور اپنی جو اپ چھوٹی آفر ہے وہ سیل کرتا ہے جس طرح یہاں میں بلوگ کی اپ آفر دے رہا تھا فری کی یہ قوالٹی بلوگ کی اب اپنی سروس کو ٹارگٹ کر رہا ہوں اپنی سروس کو ٹارگٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہے آپ لوگوں کو پوائنٹ یہاں تک سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ نہ کارنلی کوئی کوسٹن کر سکتے ہیں چیٹ میں بنا پوچھ سکتا ہے مائک میں بولنے کے لئے ٹائم گوئی نہیں ہے بلکل تو ابھی دیکھو واپس آؤ یار ادھر میری پروفائل پہ آپ لوگ کو چیزیں نظر آئیں کی میڈ فری آفر ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میڈ آفر میری جس میں میں آڈٹ کر کے دوں گا اسے اس کے بزنس کا بتاؤں گی یہ سٹرائٹیجیز ہیں جس سے وہ بندہ کنورٹ ہوگا اس سے میری کیا ہوگی آڈینس بڑھے گی اور جو میری یہ ہے میری کیا نام ہے ہائی ٹکٹ آفر جس سے وہ میری پروفائل پہ لینڈ کرے گا یا میری یہ دیکھو میں نے اپنے لنک کیا ہوا ہے جس سے وہ کیا کرتے ہیں بندہ نا میری ویب سائٹ کے اوپر جاتا ہے جس پہ وہ بندہ یہ دیکھو بھی لوڈ ہو رہی ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آئے گا یہاں پہ سارا کچھ دیکھے گا کونٹیکٹ کرے گا اور وہ مجھ سے میری سروس پروپر لے گا یہاں تک سمجھ آگے کہ ایک چین میں فیچر سیکشن کا کیا مطلب ہے اور یہ آفر کس طرح کی ہوتی ہیں کلیر ہے یہاں تک آپ لوگوں کو ایسے چیٹ بولو یار کلیر ہے ٹھیک ہے اچھا گائز اب جو نیکس چیز ہے وہ ہماری یہ ہے کہ فیچر کا تھوڑا اوبریو کرتے ہیں اچھا فیچر سیکشن کا اوبریو کرتے ہیں اچھا زیفہ بھائی یار اگر آپ گرافی ڈیزائنر ہو اگر آپ بیک لنگ ایکسپرٹ ہو یہاں آپ لوگ چیک لیسٹ بناو یار اپنی کچھ امام کے لیے فری بناو یار جس سے آپ کو ڈریکشن امام آپ کی طرف آئے پھر آپ لوگ کچھ اپنا وہ بناو جس سے آپ لوگ اپنی میڈ آفر سیل کر سکتے ہو پھر ثرڈ ون اپنا پورٹ فولیو یا وہ چیز جس سے آپ لوگ اپنا ہائی ٹکٹ کلائنٹ لے سکتے ہو تو یہ فیچر سیکشن اس کے لیے ہوتا ہے یا اگر آپ لوگ گوست رائٹر ہو یا کچھ اور چیز ہو تو آپ لوگ یہاں پہ اپنی کنسلٹریشن کال دے سکتے ہو پیڈ کنسلٹریشن کال اور یہاں پہ فری چیک لیسٹ یا ای بک فر آرڈینس ٹھیک ہے یہ چیز ہے ان چورڈ میں وہی ہوں ذائفہ بھئی یہاں کو پتا ہے یہاں تک ذائفہ بھئی کلیر ہے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے گوڑ ہے اب باری آلاتی ہے لوگوں کے جو موسٹ لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کرنا ہے کونٹینٹ کس طرح لکھنا ہے اب یہ کس طرح لکھنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یار جو سب سے پہلے لینکڈین پہ یار دیکھو فیچر سیکسین بینر کی تیم سے یار علی رضا بھائی جتنی خوبصورت ہو مطلب کہ لائک اگر آپ لوگ دیکھو نا یار ایک برینڈنگ کلر ہے اب میں نے اپنا برینڈنگ کلر ہے بلیک ییلو اور وائٹ میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے میرا دیکھو کہ وہی تین کلرز یوز ہو رہے ہیں اگر آپ لوگ دیکھو اوپر اوپر نیلا لگا دو گئے یہاں پہ وہ نارنجی لگا دو گئے یہاں پہ آپ پیلا لگا دو گئے تو یار وہ ایک ریمبو ٹائپ ہو جانے پر فائل بڑی عجیب لگنی ہے اچھا آپ لوگ فری بیک لنگس آفر کر سکتے ہیں آپ لوگ فری بیک لنگس نہیں میرا اینغامران آپ لوگ دیکھو یہاں پہ آپ لوگ ڈے یہ پہ رکھ رہا ہوں جن کو آپ لوگ اپنی ویب سائٹ پہ فائنڈ کر سکتے ہیں یہ آپ لوگ چیز دے سکتے ہیں اپنی بیک لنگس کا آورڈٹ فری دے سکتے ہیں سمجھانے کے لئے کافی کچھ بڑھا ہوا ہے مطلب ایکسپیننس کے اوپر لرننگ کے اوپر آپ لوگ اپنی جو بات ہے اس کو پہلے نوٹ پیڈ پر لکھا کرو اس کو پھر میں نے کھا کرتا ہوں اس کو نا ادھر کنورٹ کرتا ہوں اپنی چیٹ ڈی بٹی میں لے جاتا ہوں یا جیم نائی میں لے جاتا ہوں اور اس کو پھر مختلف ای ایٹوز ان میں ڈال کے گرامیٹیکالی پری سائز کرتا ہوں اب ان کو میں نے کیا کرنا ہے فرمیٹنگ کرنی ہے فرمیٹنگ کیا ہے کہ میں نے ان کو چھوٹے سنٹینسز میں کرنا ہے آپ لوگ دیکھو یہاں پہ آپ لوگو غور کرنا ہے تین طرح کی ڈوائسز ہوتی ہیں ہے بیٹھنگ آبیا فرسٹ جانی جو بیٹھنگ آریٹ ہے نا جانی وہ آپ لوگ کا نا فسٹ نہیں ہو سکتا وہ میڈ میں جائے گا فسٹ میں ازیفہ بھائی آپ لوگ کا جائے گا آپ لوگ کی چیک لیکس یا ای بوک یا اس طرح کی کوئی چیز بیٹھنگ آپ لوگ کی میڈ آفر ہے جس میں آپ لوگ اپنے نا بیٹھنگ آرڈٹ بھی دے سکتے ہو اور پھر وہ اگلا بندہ آپ سے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ چیز آپ لوگ کی بیٹھنگ میں جس اگر آپ لوگوں کو وہ آتی ہے سیل کرنی ابھی ابھی رکھو ابھی نہیں دے سکتا اگر آپ لوگوں نے لرننگ کے ساتھ سے اپنا کونٹینٹ رہا ہے اچھا کوشش کرو جب بھی لکھو پہلے خود پڑھو کبھی خود کو جہزہ لیا ہے میں یہ پوست پڑھ رہا ہوں کیوں پڑھ رہا ہوں کیوں لائک کر رہا ہوں یا میں یہ پوست کر رہا ہوں کیوں شیئر کر رہا ہوں کیوں ری پوست کر رہا ہوں وجہ کیا ہے اس کی میں لکھنے کا انداز کس طرح ہے آپ لوگ جب اپنی پوست دیکھتے ہیں پتہ چل جاتا ہے اندھے بندے کو بھی یار کہ آپ لوگوں نے اے آئی کے ثورت لکھی ہوئی ہے آپ لوگوں نا ان لوگ سے شروع کرو ایلی ویڈ سے شروع کرو اس طرح کہ وہ چیپ ورڈ یوز کر رہے ہیں نا گریمیٹیکلی وہ اگلے بندے کو پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ اے آئی سے لکھا ہوا ہے تو اس طرح سے وائیڈ کرو یار humanize لکھو کونٹینٹ خود کبھی لکھو جا چاہے اس کی ٹوٹی پوٹی انگلش بھی ہے نا یار لکھ پوست تو کرو نا آپ لوگ ڈرتے ہی رہتے ہو یار کہ پتہ نہیں پوست کرنے سے کونسی آپ لوگوں کو گولا لگ جانا ہے کچھ بھی نہیں ہونا ٹھیک ہے نا کوشش کرو ٹرائی کرو اس کو لے کے چلو اچھا وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا جب اسے پوست کو لکھ لینا اسے گریمیٹیکلی سیٹ کرنا ہے اور جب اسے سیٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کے جو لائنز ہے وہ بریک کرنی ہے پیراگراف میں کرنا ہے ابھی یہاں پر سنو ایک ایکسٹینشن ہے کلیو لکھ لو اپنے پیڈ پہ یا کہیں پہ بھی یہ چیز کلیو کلیو ایکسٹینشن اچھا ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتا دو یار یہ جو ایکسٹینشن ہے نا اس کا مجھے ابھی ایس ایچ کوئی پتہ نہیں ہے کہ یار اس سے اکاؤنٹ بین ہوتا ہے یا اس سے پہ کچھ ہوتا ہے پرسنلی مسلم بہت سے لوگ یوز کرتے ہیں میں بھی یوز کرتا ہوں تو ابھی تک تو سیف اینڈ سکیور ہے ٹھیک ہے تو لیکن میرے اینڈ پہ جو چیز میں نے یوز کی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں باقی وہ اپنے اپنے مرضی ہے یار کہ یہ نا کہ کل کو کچھ ہو جائے تو آپ لوگ مجھے کہو کہ امس بھائی آپ کی وجہ سے ہوا ہے یہ وہ ہے تو اپنی ذیمہ داری ہے لیکن مجھے نہیں پتہ کہ یار اس سے کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں جو میں اپنے پر کر رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ تو کوئی ایک extension ہے کلیو کلیو جو extension ہے نا وہ بیسیکلی یہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اسے اپنے chrome میں انسٹال کر لینا ہے اور اپنا جو linkedin ہے وہ اس کے ساتھ integrate کرتے ہیں تو آپ لوگ نا کسی بھی creator کے اوپر اس طرح یہ ہے نا بندہ اس کے اوپر میں اس کے اوپر جاؤں گا اور یہ extension ہے میرے right hand پر یہ ایرو دیکھ رہے ہو ایرو بلیو کلر کا نظر آرہا آپ لوگوں کو چیٹ میں کیجئے گا ہاں نا جی اس کے اوپر کلک کرو گے تو یہ کلیو اس کی آئی ڈی کو سکین کر لے گا اس کی آئی ڈی کو سکین کر لے گا جس بندے کے اوپر جاؤ گے اور نا دیکھ لے گا کہ اس کی بندے کی نا ٹاپ performing post کونسی ہیں اور اس بندے کے اوپر کتنی likes آئے ہوئے ہیں کتنی comments آئے ہوئے ہیں یہ سارے وہ چیزیں آپ لوگوں کو یہاں پر بتائے گا اب یہ لوڈ ہو رہا ہے ٹائم لے رہا ہے اسے لوڈ ہونے دیجئے اچھا یہ ایک تو یہ اس کا کام ہے دوسرا کام ہے ابھی نا جو پوسٹ ہوتی نا آپ لوگ موسیلی لوگوں کیا ہے غلطی پوسٹ کی تین طرح کی optimization ہے یاد رکھے گا موبائل ہے ٹائب ہے اور پی سی ہے یا لیپٹ آو ہے ٹھیک ہے جو بھی اب پوسٹ بناتے ہو نا اس سے اس ویسے رکھو کہ وہ تینوں جگہ optimize ہو لنکڈین پر آلموس کہہ لو کہ 60-70% یوزر موبائل یوز کرتا ہے ٹھیک ہے نا لوگ تو اب اگر آپ لوگ کی پوسٹ کے سنٹینسی لمبے ہیں یا اس طرح سے بریک اور ہی وہ موبائل پر بڑی awkward لگ رہی ہے تو کوئی بندہ نہیں پڑے گا readability کم ہوگی یوزر کی value کم ہوگی تو وہ بندہ اگلی پوسٹ کو skip کر دے گا اس سے آپ کی engagement rate کم ہوگا آپ لوگوں کا جو ہے نا personal brand وہ پانی میں چلا جائے گا ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ تینوں میں سے اپنی پوسٹ کو optimize کرنا ہے clearوں کے ساتھ optimize کرنا ہے یہ دیکھو وہ بندے کے اوپر profile لے کے آ رہا ہے ابھی load کر رہا ہے time لے گا کیونکہ تھوڑا نا time لیتا ہے ابھی میں اس کو اپنی profile پر لے کے چلا جاتا suppose کرو یہ میری profile پر آئے ہو میری profile وہ load کرتے گا جلدی امید ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگ نے top performing post بھی یہاں پہ آ جائیں گی اور اس کے بعد یہ clearوں سے نا آپ لوگ اپنے جو پوسٹ ہیں اس کی optimization کر سکتے ہو پوسٹ کی optimization کس طرح کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو سکھاتا ہوں بتاتا ہوں کہ لوگ کس طرح کرتے ہیں suppose کرو یار یہ میرے پاس پوسٹ ہے یہ والی ٹھیک ہے یا رکھو ویڈر صاحب کو live example کر کے دکھاتا ہوں گائیت آپ لوگ کو نظر آرہی نا میری screen یہ نا کہ میری screen نظر نہ آرہی ہو اور ہم لوگ لگے رہے ہیں یہاں پہ اوکے نظر آرہی ہے ابھی میں سپوسٹ کرو یار تھسٹی کرو کہ آپ لوگ پوسٹ کر رہے ہو ٹھیک ہے بھائی لکھ دے یہ لکھ رہا ہے اے یا اے بی آرہ سلو ہو گیا سیشن میں تین منٹ رہ گئے ہیں اور میں نے پھولوں کو بتانا تھا جب پوسٹ لکھتے ہونا سپوسٹ کرو یہ پوسٹ تھی یار یا ادھر سے کوئی یہ اس نے لکھ دی چھلو شکر ہے یہ اس نے پوسٹ لکھ کے دی یا اتنی لکھ لیں ٹھیک ہے یہ اس نے پوسٹ لکھ کے دی مجھے ابھی میں کیا کروں گا اسے میں نے کاپی کیا بائی بسکر یار اتنی مجھے چاہیے یہ کاپی میں نے کیا ادھر آیا کریٹ پوسٹ میں گیا آپ کو پاس اس طرح کا ڈیش بورڈ آتا ہے یہ دیکھو تین طرح کی اپٹیمائزیشن موبائل ٹیبلٹ پی سی نظر آرہا آپ لوگوں کو بھائی اس کے بعد کوئی سیشن نہیں ہونا انشاءاللہ اس کے بعد پھر نیکس سیریز شروع ہوگی ہماری اچھا یہ دیکھو یہ تین طرح کی اپٹیمائزیشن موبائل ٹیبلٹ اینڈ پی سی اب اس میں آپ لوگوں نے یہاں پہ پوسٹ کرنی ہے اب دیکھو دیکھوں موبائل پہ کس طرح نظر آرہی ہے اس طرح نظر آرہی ہے پی سی پہ کس طرح نظر آ رہی کس طرح نظر آرہی ٹکے پہ اس طرح نظر آرہی یں پی سی پہ اس طرح نظر آئے والا اپ لوگ دیکھو اب یہ سنٹینسیز ہے اس طرح نظر آرہا میں اس کو فarmaٹ کروں گا میں وہ کٹ لگا تخоне دیکھو یہاں پہ موبائل پہ اس طرح نظر آئی symbolsаж پہ پوسٹٹ اس طرح انخفاد��니다 اور یہ ادھر آگئی ہے یہ اس طرح کی فرمیٹنگ ادھر بن گئی ہے اس کو اور میں پھر سائز بنا سکتا ہوں یہ دیکھو فرمیٹنگ کو ایسے ڈالکے اور ایسے یہ دیکھو یہ میری موبائل پہ اس طرح کی فرمیٹنگ مزے کی فرمیٹنگ رہے گی پی سی پہ بھی ایسے ٹیپ پہ بھی ایسے اب لوگ پتہ کیا کرتے ہیںприسائز ار ایسے ٹھیک ہے یا پھر اس کو ایسے کر دیتا اب ایسے میں کیا ہوگا کہ یہ دیکھو پی سی پہ تو صحیح لگ رہی ہے اب آپ ایسے ویسے دیکھ رہے ہو یار لوگوں کو نارمل پوسٹ کرتے ہو لیکن جب آپ لوگ موبائل پہ کوئی بندہ پڑھ رہا ہو تو دیکھو کس طرح بری لگ رہی ہے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں یہ چیز کو آپ لوگوں نے پک کر رہی ہوگی جو میں ایکچول میں فرمیٹنگ آپ لوگوں ہوگے سکھا رہا تو یہ چیز یہاں پہ پڑھ کرتی ہے تو آپ لوگوں نے اس extension کے تھو اپنی پوسٹ یہاں پہ سیکھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس extension کو ایسے سیکھ کرو گے تو آپ لوگ اس کو یہ بھی کر سکتے ہو ایدھر سے دیکھو کتنہ آپشن ہے اس کو یہ بھی لگا سکتے ہو ایروز بھی لگا سکتے ہو اس کو یہ نیچے بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو اپر بھی لے کے جا سکتے ہو یہ دیکھو ٹھیک ہے اور بلل کر سکتے ہیں اب آپ لوگ کو نہیں پتہ کس طرح کام کس طرح بل کرتے اس کے تھوہ آپ لوگ اسے بول کر سکتے ہو یہ دیکھو یہ بول کو یہ ٹшая آن پر بولڈ ہو گئی تو یہ چیز ہیں یہ تھی ایک extension اس کے تھوہ آپ لوگ یہ کر سکتمہ دوبارہ ریمائنڈر کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھو اب یہ نظر آگیا ہے دیکھو اس نے سکینہ اگر لیا ہے تو یہ دیکھو اس نے آل پوسٹ لیا ہے تھرٹی ٹو پوسٹ ہے اس کی بھائی کی احمد صاحب نے چھینک ایراؤزل پوسٹ کی ہیں ٹونٹی فور امیجز پوسٹ کی ہیں ویڈیو کوئی بھی نہیں لگائی ہوئی اور لائک کے ترہو آپ لوگ سوٹ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کے ترہو جس طرح آپ لوگوں نے اس کا ڈیٹا دیکھنا ہے دیکھو احمد کی ٹوپ پر فارنگ پوسٹ فور ایٹی تھری پہ لائکس پہ گئی ہو یا کب کی پوسٹ ہے یہ ہے یہ پوسٹ پہ آپ لوگ جا بھی سکتے کوپی بھی کر سکتے اس کا یوریل بھی اٹھا سکتے ہو بھی کر سکتے ہو سارا کچھ کر سکتے ہو تو اس کے طرح آپ لوگوں کو ڈیٹا بھی سکرائب کر سکتے ہو کہ آپ لوگوں کو آئی ڈی آز مل سکتے ہیں بندہ کس طرح پوسٹ کرتا ہے یا کیا چیز ہے سکین نظر آ رہی آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے ٹلیو ایکسٹینشن گوگل پر سرچ کرنا ہے کروم ایپ سٹور کے پہلی ویب سائٹ آگی ایدھر جانا اور ایڈ ٹو کروم کرنا ہے ایڈ ٹو کروم کرو گئے تو یہاں پہ کلیو آ جانی ہے یہاں پہ ایکسٹینشن میں ایڈ ہو جانی ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ سمپلی کیا کرنا ہے ایدھر جا کرنا اس کو لنکڈین سے انٹیگریٹ کر دینا ہے جب انٹیگریٹ کرو گے تو مطلب نا کلیو کی طرف سائن اپ کرو گے وہاں پہ ایک ویریفکیشن ایمیل آئے گی اس کے طرح انٹیگریٹ ہو جائے گا آپ لوگوں کا لنکڈین جب لنکڈین کے اوپر آو گے اپنے اس نارمل لنکڈین کے اوپر تو آپ لوگ کیا کرو گے نا کہ جب لنکڈین کو اس کے اوپر لے کے آو گے نا تو ایسے ایکسٹینشن لے کے آو گے تو یہ سارا آپ لوگوں کو سکین کر کے دکھا سکتی ہے اچھا یہاں پہ ایک لڑکی پوچھ رہی تھی کہ نا لنکڈین کے سکین کرنے کے سکین کرنے سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس یوزر کی اس پر فائل آئیڈے کی پوست کا پتہ چل جاتا ہے یار یہ بندہ کس طرح کا کونٹینٹ پیسٹ کرتا ہے آپ لوگوں کو اپنے نولیج کے لیے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اپنے فارمیٹنگ کے لیے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اگر کوئی اپنا آئی سی پی دیکھ رہا ہے اپنا آئی سی پی آپ لوگوں کا کس کے بارے بات کرتا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے اس سے بات چیز کرنے ڈی ایم میں کب آپ لوگ اس کا کونٹینٹ دیکھو گے تو آپ لوگ کو ایڈیا لے سکتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹل فیکٹرز کے اوپر بات کرتا ہے یہ ہیومن رائیٹس کے اوپر بات کرتا ہے تو آپ لوگ اس کے ڈی ایم میں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ہیومن رائیٹس بہت اچھے لگتے ہیں اس طرح مطلب اس کنونٹسیشن بڑھانے کے لیے تو اس سے یہ اس میں بھی کام کرے گی ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں کا جو نیکس سین ہے کہ آپ لوگوں نے کلیو کے تروں آپ لوگ اپنی پوسٹ کے فرمیٹنگ کر سکتے ہو یہاں پہ میں دیکھو create post کو اوپر کلک کر کے یہاں پہ اپنی پوسٹ جی طرح میں تھسٹک لو میں نے ڈالی تھی ابھی ریسنڈلی یہاں سے دیکھو نا یہ ابھی یہ ڈالی تو یہ دیکھو اس طرح نظر آگئی اس کو فرمیٹ کریں گے ہم لوگ ایسے سیکٹ کر لیوں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھو گی اور پھر اس نے اس میں یہ دیکھو اور ہم لوگ یہاں پہ آگیا ہے اب یہ پہلی 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 یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ دیکھو اس کے اوپر لائن ادھر سے آپ لوگوں نے دیکھ لینا کہ یہاں سے اس کی پوز سیٹ ہو رہی ہے ہماری یہ دیکھو اب انٹیلیجن نیچے آگیا ہے اب آپ لوگ اس کو ادھر لے آؤ اس کو ادھر سیٹ کرلو یہ دیکھو ادھر سے فارمیٹنگ سیٹ ہوگی تو اس طرح فارمیٹنگ بنتی ہے موبائل پہ ہر جگہ پہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ لوگوں نیچے آپ لوگ جب جاؤ گے سارا کچھ کرنے کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ ہر چیز ایڈ کرتے نہیں ہے اچھا ایک اور بات یاد رکھیں گے لینکڈین کی جو پوسٹ ہے نا موسیلی آپ لوگ دیکھتے ہو کہ یہاں لوگ جب پوسٹ کرتے ہیں ابھی میں فیڈ پہ چلا جاؤں نا اچھا یہاں پہ میں آڈٹ بھی کروں گا آپ لوگوں کے پر دیکھو اس کی یہاں پہ وائیڈ نظر آ رہی ہے آدھی پوسٹ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے آدھی کھائی ہو یہ پوسٹ ہے یہاں پہ دیکھو پوری پوسٹ دیکھ لے کے نہیں جا رہا جس طرح نیچے آگے یہاں پہ کچھ اور مطلب یہ دیکھو اس کی یہ خالی نظر آ رہی ہے مطلب وہ پوری فریم نہیں کیپچر کر رہی ہے دیکھو اس کی میڈوے یہاں آگئی ہے پورے فریم نہیں کیپچر کر رہی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا اس کا پورے میں لے کے جانا ہے نا تو اس کا جو سائز ہے نا پرفیکٹ لینکڈین کی پوسٹ کا سائز یہ نوٹ ڈاؤن کر لو یا لکھ لو کراؤزل اور جو پوسٹ کا لینکڈین کا سائز یہ کوئی نہیں آپ لوگوں کو بتاتا چیزیں 180 ملٹیپلائے بائے 3050 یہ لینکڈین کی پوسٹ جو اس طرح ورٹیکل فریم میں ہوتی اور کراؤزل یہ اس کا پرفیکٹ سائز ہے ٹھیک ہے اتنا آپ لوگوں کا پرفیکٹ سائز ہے اس کے بعد دیکھو جب آپ لوگوں نے یہ کام کر لینا ہے اس کا جو آپ لوگوں کے پرفیکٹ سائز اتنا ہو جانا ہے تو آپ اب دیکھو یار کیونکہ نا آپ لوگوں کی پوسٹ کے اوپر جب بھی آپ لوگ کوئی بھی پوسٹ کرتے ہو یا کوئی بھی چیز کرتے ہو جانی ایک ہزار اسی زرد تیرہ سو پچاس کونٹینٹ کا سائز میکس مطلب جنید بھائی آپ کا سمجھانے پوائنٹ ہاں ایک ہزار اسی زرد تیرہ سو پچاس اچھا یہ آپ لوگوں کا لینکڈین کا جو کراؤزل اس کا آپ لوگوں کا پوسٹ سائز ہے اوکے اس کے بعد دیکھو آپ لوگوں نے جب اپنی پوسٹ سائٹ کر دی اب دیکھو پوسٹ میں آپ لوگوں کی ملٹیپل چیزیں آنی ہیں کہ آپ لوگ کو میں نے بتانا ہے کہ اپنی آڈینس کو نا ڈیوائیڈ کرو یار آپ دیکھو میری سٹریٹیز میں کیا ہے کیونکہ ہر بندی کے اپنی سٹریٹیز ہیں میری سٹریٹیز اگر دیکھو کہ میں کیا کرتا ہوں کہ اپنا week ایک week ahead چلتا ہوں میں ہر دفعہ اپنے کونٹینٹ کو کمیونٹی بیلڈ کرنی تو میں کیا کرتا ہوں میں ہر طرح کے لوگوں کو اپنے کمیونٹی میں گوشٹ رائٹرز کو گرافیٹ ڈیزائنرز کو ہر چیزوں کیونکہ ابھی مجھے چاہیے میرے کاؤنٹ کو بوسٹ میں سپیسیفائی نہیں کر سکتا میں انفرمیشنل کونٹینٹ نہیں ڈالوں گا نہ ایک راؤزل پوشٹ کروں گا نہ چیٹ ڈالوں گا یہ کام کروں گا تو بھائی میرا کونٹینٹ کب گرے ہو ہوگا سوری کونٹینٹ کہہ رہا ہوں میرے ڈی ایمز کب آئیں گے لوگ میرے پر ٹرسٹ کیسے کریں گے ٹرسٹ اس وقت ہوگا جب آپ لوگ پاس کمیونٹی ہوگی کمیونٹی بیلڈ کرنے کے لیے آپ لوگ کوشش کرو انفرمیشنل کم کرو دوسرا کونٹینٹ لے کے جاؤ لیکن دوسرا کونٹینٹ سمتنگ لائے دیکھ سٹوری ٹیلنگ وچھ سیمز لائک کہ آپ لوگ واقعی ایکسپرڈ ہو اور سٹوری ٹیلنگ وہ بندہ پڑتا ہے جس میں اس میں کچھ چیز دی ہو یہ نہیں ہے کہ یار میں ادھر گیا تھا میں نے گولہ کھایا میں واپس آگیا میں سویا میں اٹھا میں چائے پی فلانا ہوا اپنی کچھ بھی ہونا ٹھیک ہے آپ لوگوں کے ساتھ پہلی بات ہوئی سیکرڈ ڈنگ دیکھو جہا آپ لوگوں کی جو سٹوری ٹیلنگ ہے نا اس میں آپ لوگوں کے کیریرز کرلیٹی ہو آپ لوگ کے ایکسپرینس کرلیٹی ہو ٹھیک ہے نا یہ نہیں ہے کہ یار میں اپنے کزن کے پاس گیا ہم لوگوں نے پیزا کھایا ہم لوگ واپس آگیا یہ سٹوری ٹیلنگ نہیں ہے آپ لوگوں کی آپ لوگوں کے موٹیویٹ انسپائر ہوکا آپ لوگ کے ساتھ کنیکشن بنائیں آپ لوگوں کے ساتھ ریچ آؤٹ کریں آپ کے ساتھ فولو کریں آپ لوگ کے ساتھ کمیونکیشن بیلڈ ہو لوگ ہوگی ٹھیک ہے اور دیکھو زیادہ سٹوری ٹیلنگ آپ لوگوں کی لوگ نہیں پڑھیں گے کیونکہ لوگ آپ لوگ کے دیکھو اینیشٹ چیز ہے آپ لوگ کوشش کرو زیادہ انگیجمنٹ کرو انگیجمنٹ میں نے آپ لوگوں کو بتایا اپنی لائن اپ میں اگر آپ لوگوں کے ہزار فالور ہیں دوزار فالور ہیں تینزار فالور ہیں تو بڑے کریٹرز پہ نا جاؤ بڑا کریٹرز کبھی آپ لوگ کی پوسٹ پہ نہیں جائے گا ابھی جیس مین ہے نا موزگی کریٹرز بتائے کیا کرتے ہیں جی اس ٹیٹس لگا دیتے ہیں وٹس ایپ کے اوپر کیا نا کیا کرتے ہیں کہ نا وہ مطلب میں سکرین شورٹ لگا کے بڑے خوشی ہو رہے تھے جیس مینے میری پوسٹ پہ کمنٹ کیا فلان ہے میری بھائی اس نے کمنٹ کیا تم لوگ آگے کوئی وہ کہا نا میں سیلکون میلی میں پلاٹ تو نہیں نا دے دیا تم لوگوں کو صحیح ہے نا تو اتنا اچھلنے کی فائدہ نہیں ہے یار اللہ کے بندو اس نے ایک دفعہ کمنٹ کیا دیسٹ وہ گیا یار اس نے وہ جس اس لیے کیا کہ آپ لوگ پرمنٹلی اس کی کمیونٹی میں آ جاؤ اس نے آپ لوگ کو دانہ ڈالا ہے جس طرح کبوتروں کو نہیں ہم لوگ پنجابی میں دانہ ڈالتے ہیں کہ وہ آج ہے وہ چھتری اوپر کرتے تو اوپر آگے بیٹھ سیمز لائک وہ ایسے کرتے ہیں آپ لوگ کو آپ لوگ نا یہ بیٹھ نہ بنا کرو کلک بیٹھ نہیں بڑھنا لنکڈین پر کے اوپر یار آپ لوگوں نے اپنے ویسے لے کے چلنا ہے لنکڈین کو سیمز کے یار آپ لوگ دیکھو اگر آپ لوگ کے پاس مختلف لوگ لوگ ہیں نا وہ آپ لوگ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں یا کمیونٹی کشن کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنے ویسے لے کے جاؤں ابھی میں دوزار فالور بندہ ہوں نا میں اپنی جو رینج نا چھے ہزار ساتھ ہزار فالور کے ساتھ ہی رکھوں گا یہ نہیں کہ تیسہ ہزار پہنتیس ہزار والے بندے کے ساتھ چل جاؤں اگر ہاں دوسرا تیس ہزار پہنتیس ہزار والا بندہ اگر آپ لوگ کو اپروچ کر رہے نا وہ اس لیے اپروچ کر رہا ہے کیونکہ آپ لوگ کی انگیجمنٹ زیادہ ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ جو پانچ ہزار سے لے کر دس ہزار تک فالور والے اکاؤنٹ ہیں وہ ایسے اکاؤنٹ ہے جن کی فالور ریٹنگ پیک پہ ہوتی ہے یہ یاد رکھیے گا جو آپ کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لے پانچ ہزار سے لے کر دس ہزار فالور تک جو اکاؤنٹ سے ان کی فالونگ پیک پہ ہوگی تو جن کی فالونگ پیک پہ ہے جو موسلی وہ کریٹرز آپ لوگ اگر اپروچ کر رہے ہیں تیس ہزار بیس ہزار فالور والا زیادہ اچھلنے کی کوشش نہیں ہے وہ آپ لوگوں کو کلک بیٹ بنا رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے اکاؤنٹ پہ دیکھو جب کسی بندے کے تیس ہزار فالور ہو جاتے اس کے پاس کام اتنا ہو جاتا ہے کہ ٹائم ہی نہیں ہے ان کا لنگڈین چلانے کے لیے تو کیا کرتے کہ ایسی کریٹرز کو تونتے ہیں جن کی پوسٹ پہ انگیجمنٹ زیادہ ہو جب وہ کریٹر بڑے کریٹرز کی پوسٹ پہ جا کے کمنٹ کرتے ہیں نا تو اس کی آئی ڈی کا جو چین ہے وہ اس کی آئی ڈی پہ جاتی ہے تو اس کو آئی ڈی لیکن میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں لنگڈین کے آپ لوگ کو کوئی بندہ یہ بتائے گا نہیں ہے لیکن اصل بات یہی ہے لنگڈین کی جو اس کی نا نیش ریلیونسی ہے اور اس کی جو پور پوائنٹس ہے لنگڈین کے اچھا تو جو بندہ ہے نا وہ آپ لوگ کے ساتھ انگیج ہوگا پھر آپ لوگ کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ آپ لوگ سرکل بناتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ نا مطلب اس کے ساتھ انگیج ہو جاتے ہو اور پھر لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ بندہ آپ لوگ کی پوسٹ پہ نہیں آئے گا باہر باہر وہ کبھی آئے گا جب اس کے پر ٹائم ہوگا لیکن آپ لوگ اس کے ساتھ بناو گی جس کے دو ہزار فالور ہیں تین ہزار فالور ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگ کی ایک تو اس کے ساتھ کام شیرنگ میں بانڈنگ بنے گی آپ کو کل کو کام بھی آ سکتا ٹیم مینجیمیٹ میں آپ لوگ اسے ہائر کر سکتے وہ آپ کو پروجیکٹ دے سکتا ہے پھر آپ لوگ کی پوسٹ پہ بھی وہ آئے گا آپ لوگ اس کے ساتھ آئیڈیا شیئر کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ لوگ کی چین بنے گی کیونکہ دیکھو یار جو انیشیا سٹیجز پہ بندے ہیں وہ ریگولر زیادہ ہوں گے ایس کمپیر ٹو ان کے جن کے فالورز زیادہ ہیں کیونکہ ان کے پاس کام ہے وہ کام کے تھوہ بھوکھے ننگے نہیں ہیں وہ کام کی تلاش پہ نہیں لینکڈین کے اوپر آئیں گے وہ بندے آپ لوگ کے ساتھ ضرور آئیں گے جن کو کام جن کو زیادہ ایکٹیو ہونا پڑھنا ہے تو ایکٹیو وہی ہوں گے جن کے فالورز جن کی ریچ کر رہے ہیں تو کوشش کرو چین ان کے ساتھ بناو تاکہ آپ لوگ کی فیڈی ایکٹیو رہے میں در لوگ آپ لوگ کو تھاؤسرنڈ ایکزیمپلز دکھا سکتا ہوں جن کے میں اکیر ہوگی پچاس پچاس ہزار فالورز ہے تیس تیس ہزار فالورز ہے چالیس چالیس ہزار فالورز ہیں اسیو انڈسٹری میں لیکن لوگوں کا ملنے کے لیے تو بھائی آپ لوگ ان کے ساتھ انگیج ہو رہے تو کیا فائدہ ہے آپ لوگوں کا ٹھیک ہے نا اور ہاں دوسری انگیج اس سیس میں میں آپ لوگوں کو اپنے سیشن میں بتایا اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو نا کہ کھول کے اس میں میں نے بتایا کہ آپ لوگوں نے اس بڑے کریٹرز پہ دوس وقت جانا ہے جب آپ لوگوں نے اپنے آئی سی پی فائنڈ کرنے ہیں اپنے ٹارگیٹ آرڈینس فائنڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ لوگ رینڈم نہیں جا رہے ہو نا یہ سوچ کے جا رہے ہو کہ یار میں اس بڑے کریٹرز پہ نہیں جاؤں گا یعنی پھر بھی آپ کو فائدہ نہیں ہونا بڑے کریٹرز پہ جانا ہے لیکن اپنا مفاظ بھی دیکھنا ہے وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ادھر وہ پوچھ ہی لائے چلے جانا ہے اور بیٹھ کے بھائی اس کا کونٹینٹ پہ تھانکس فور شیئرنگ اور جو سب سے گندی عادت پتہ ہے ہماری کمیونٹی کی کیا ہے بھائی اس کی پوسٹ کو پڑھتے نہیں ہیں ویلیو کمنٹ ایڈ نہیں کرتے تھیکس فور شیئرنگ کمیونٹی والا ڈال کے چیٹ بیٹی والا ڈال کے لمبا سا اور دے کے چلے جاتے ہیں اس لیے کبھی بھی آپ کا کونٹینٹ اور آپ کی آرڈینس یورپین آپ کے ساتھ ٹریکٹ نہیں کرے گی اس طرح جنرل کمنٹس کے طرح آپ لوگ کچھ لرن کرنا ہے اگر آپ اپنے مطلب اگر آپ جنری کمنٹ کر رہے اگر آپ میری پوسٹ پر شیئرنگ کر رہے ہو نا جو میں پوسٹ شیئر کروں اگر آپ لوگ کے پاس میری انڈسٹری کے لیٹر کوئی نولیج نہیں اگر میری بیکلنگ کی پوسٹ ہے اور اس میں ویلیو ایڈ نہیں کر رہی ہو یہ یاد رکھیے گا کیونکہ اگر آپ لوگ کے پاس بیکلنگ کا نولیج نہیں تو اگر آپ مجھے نہیں ویلیو دے سکتے ہو تو کلائنٹ کو خواہ دوگے خود ہی سوچو بیٹھ کے صحیح ہے نا تو اگر آپ لوگ پاس دیکھو نا اگر آپ اپنی ٹیپ بھی ایڈ کر دوگے تو اگلے بندے کو پتہ لگے کہ واقعی اس نے ٹیپ پہ ایڈ کی ہے تو آپ کے ساتھ انٹریکٹ ہوگا تو یہ چیز ہے ابھی جو میں نے آپ لوگ کو لاس بندہ دکھایا تھا جدر اپنی ایمیل کے جس کے ساتھ میں کنیکٹ ہوں جس نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ انگیج ہوتے کنٹینٹ میں اس کا امنام کیا تھا ابھی میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ اب یہ دیکھو اس کا اپریشیٹ یور سپورٹ آن مائی کنٹینٹ ٹھیک ہے اس بندے کے اگر آئی ڈی کھولو نا اس کی جتنے بھی پوسٹ آپ لوگ دیکھو گے نا سب ہی میں میں نے ویلیو آئی ڈی کی ہے کبھی یہ نہیں ہاں ایک تو مطلب موسکلی ہو سکت جب میرے پر ٹائم نہیں ہوتا بجائے سکپ کرنے کے اوپر میں اس کو کیا کرتا ہوں کہ نا یہ نہیں میں نے کیا کہ اسے سکپ کر دیا میں نے اس کو تھانکس فر شیرنگ یہ ڈال کے اٹلیس چلا جاتا ہوں جس فرس ایک سپورٹ کے لیے لیکن میں کیا کرتا ہوں موسکلی یوز کرتا ہوں کہ اسے ایوی ایڈ کرتا ہوں یہ دیکھو اس کی یہ ریسنڈی پوسٹ ہے دیکھو اس پر میں نے ایوی ایڈ کی ہے دیکھو یہ دیکھو اس بندے نے بھی ایڈ کی ہوئی ہے باقی نے کیا یوزفل ٹیپس یہ وہ فلانا ڈمکانا کر کے چلو بائے بائے کر دیا تو بھئی جب آپ لوگ اس طرح کروں گا کمنٹ کوئی بندہ آپ لوگوں کو نہیں لے کے چلے گا اگلا بندہ پھر آپ کو یاد بھی کرتا کہ یار یہ واقعی بندہ یونیک ہے ان چیزوں میں اور یار یہ یاد اکھو جب بھی یہ یورپین آڈینس ہے بڑی آڈینس میں جا کے کمنٹ کرتے ہوں تو اگلے بندے آپ لوگ کے آئی سپیز دیکھتے ہیں اگلے بندے کو جب آپ لوگ چھپری کمنٹ کرو گے اس طرح کی کمنٹ کرو گے کچھ نہیں ہونا آپ لوگوں کا تو یہ ہے کونٹینٹ کا راز آپ لوگوں میں جو میں نے شیئر کیا ہے وہ جو یار سب سے ہے نا کہ آپ لوگوں نے کس طرح کون سا کمنٹ کر سکتے یار ادھر آپ لوگ چیٹی بیٹی کو یار یہ دیکھو آئی وانٹ ٹو آ پلیز سجیسٹ می ہنڈرڈ ٹاپکس آن ایسیو اور لینڈل کوسٹس یہ لو چھتی سو آپ کے پاس ٹیسٹ مل جانے ٹاپکس جتنے مرضی بنا آلو ادھر سے اگر آپ کو واقع ہو وہاں کا نولیج ہے تو آپ لوگ جتنے مرضی لے سکتے ہو آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں آئی ڈی آز نہیں ملتے کہاں سے نہیں ملتے بھئی سب ہی باننے آپ لوگ نے جب تک کام نہیں کرنا آپ لوگوں کا کچھ نہیں ہونا اور ہاں آپ لوگوں کو پتا ہے یار ابھی مجھے یو ایکس یو آئی کا نہیں پتا تو آپ لوگ گوگل دیکھو نا ادھر اٹھاؤ اس کو ادھر ڈالو ادھر سے بلوگ پڑھو بلوگ پڑھو ان کو اپنی انفرمیشن میں کرو کنورٹ میں کم از کم جو پوسٹ لکھتا ہوں مجھے ڈیلی کا تین چار گھنٹہ لگتا ہے ایک پوسٹ پہ کیونکہ یار میں نے پوسٹ لکھنی ہے ہر چیز ایڈ کرنی ہے پھر آپ لوگ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں بڑی انگیجمنٹ آر اس کا راز گیا بھائی آپ لوگوں نے ادھر سے ایسے کپی مارتے ہو ایدھر جا کے بس ایمیو نا ہلکی پل کیجی مجھے پتہ ہے نا پاکستانی آڈینس کا کیا کرتی ہے ایسے کر کے نا تھوڑی سے ہمیں بس نا ایسے ششکے مارک فارمیٹنگ چیٹ کر کے اوہ واو گوڈ ہو گیا بس ٹھیک ہے نیچے ری پوسٹ کر کے چلو بھی بھائی بس that's it ختم اس طرح کرو کہ بھائی کچھ نہیں ہونا آپ لوگ لنگ لنگ بیکار ہے جہاں آپ ڈیلی پوسٹ کرتے ہو نا وہاں پہ میرا کہ وہاں پہ دو کر لو ویک میں لیکن اچھ کوالٹی پوسٹ کر لو آپ لے ایک زیادہ فائدہ مند ہے انسٹرائٹ کے آپ لوگ اس طرح رینڈم لی چاہو گے ٹھیک ہے اب یہ چیز آپ لوگوں کی ابھی پھر اچھا لنگ دین پہ نا پرسنل برینڈنگ پہ ایک اور چیز آ رہا تھی آپ لوگوں کو سپونسرڈشپس آپ لوگوں کیسے ملتی ہیں لوگوں کی لوگوں کی نا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو نا آٹھر کی پوسٹ دکھاتا ہوں ہوں یہاں پہ تاکہ آپ لوگ پوسٹ نہیں پڑھتے لوگوں کی اس لئے آپ کو پتا نہیں ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نا ایکچوال میں یہ کس طرح کرتی ہوں آہا اچھا نیچے آو نیچے 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 اچھا یہ بندہ پہلے ماں کو تھوڑا انٹروڈکشن کروا دو یہ بندہ برینڈ مینجر بھی آیا ہے سامریش کا سامریش کو تو جانتے ہی ہوگے آپ لوگ کا ٹول ہے ہمارا ہم لوگ اسیو میں یوز کرتے ہیں جو اس کا برینڈ مینجر ہے سیمز لائک کہ یا ان کو نا پرموٹ کرتا ہے اور یوں کمپنی والے سے پیسے دیتے ہیں اب لوگوں کو نہیں پتا ان چیزوں کا کہ نوڈ وی پی این کا بھی ہے لوگ ان سے کیا کرتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں سپونسرڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب کیا کیا کے نا اس بندے نے اس کی بندے کی جرنیز دیکھو یہ بندہ شروع آیا ادھر سے کی پوسٹ اکے لگی ہوگی مجھا مجھا مل جائے بس وہ یار ہاں یہ والی یہ دیکھو اس نے ادھر کہا کے نا میں یہ دیکھو اس نے کہا مجھے فروری میں نا ڈوزان ٹونٹی تھری میں مجھے سیمرش نے نا اپنا لگڑی نیفینسر بنا لیا کیوں بنا لیا کیونکہ میں اپنی فیچرڈ ہے نا اس میں سیمرش کو کرتا تھا نکلوڈ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگ اپنی انڈسٹری کے نا کوشش کرو کہ جاؤ ایسے ایکسپرٹ کے پاس جو نا آرہیڈی سپونسرڈ کر رہے ان پوسٹ کو مطلب دیکھو یار سپونس کرو یار میں جا رہا ہوں اپنی پوسٹ میں جب وہ دیکھیں گا یار اس بندے کی ٹیک اوپر اتنی انگیجمنٹ آ رہی ہے پھر وہ آپ کو اپنے ساتھ پلائبریشن میں لے جائیں گے وہ آپ کو مطلب کہہ لوگ کے ڈالرز پے کریں گے اور یار حقیقت ہے کیونکہ میں نے کام کیا ہوئے لوگوں کے ساتھ انڈسٹری کے ساتھ اچھے پے کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کو اتنا پے کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بیونڈ ایمیجنیشن پے کرتے ہیں آپ لوگ کو یہ ٹو یہ سپونسرڈ پوسٹ ایک ایک پوسٹ کا اچھا اتنا خاصہ پے کرتے کہ آپ لوگوں کو پاکستانی جوب جو مرضی کر لو وہ آپ لو پاکستانی جوب چلتی ہے نا یہ لینکڈین کی ایک سپونسرڈ پوسٹ اس سے زیادہ پے کرتی ہے اس کے کمنٹس چیک کریں برو کمنٹس ریویو ہو جائے گا یہ دیکھو یہ دیکھو میں نے ویلیو ایڈ کی ہوئی یہ اس نے ایڈ یہ بلال بھائی نے بھی ویلیو ایڈ کی اس نے بات کرتا ہے اب جنید بھائی نے بھی ویلیو ایڈ کی اس نے بات کیا اب جس نے لکھا ہونا وہ چھپری چھپری ڈالا ہوگا یا کوئی اس طرح کیا تو فائدہ ہوئی نہیں ہے جب آپ لوگ جب تک ویلیو نہیں ایڈ کرو گا ہاں یاد جنید بھائی اور موسیلی لوگ آپ لوگ غلطی کر رہے ہو یار لمبے کمنٹس نہ کرو اس طرح رینڈم لی رینڈم لی لمبے کمنٹس کو بھی فائدہ نہیں دیں گے آپ لوگ کو پروپرلی شورٹ کنسائز کمنٹس کرو لمبے کمنٹس کرو کہ کوئی فائدہ نہیں ہو تو تاپوائنٹ کمنٹ کرو یہ یاد رکھو غلطی ہے لمبے کمنٹ کرنا آپ لوگ ٹائمز آیا کرو کہ اگلے بندہ بھی برا محسوس کرے گا یار لمبے کمنٹس نہیں کرو چھوٹے کمنٹس کرو شورٹ کرو اور نہ اپنی انڈسٹری میں سپونسر لوگوں کو دیکھو کہ یار کوئی بندہ بڑا کیریٹرز ہے اگر کسی ٹول کو ایکسپلین کر رہا نا سیمز رائے کہ اس سے پیسے لے رہا پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کی پوسٹ بنانی ہے کہ کبھی کبھار ان ٹول کو اپنی پوسٹ میں بھی ایکسپلین کر دینا ہے تو وہ آپ کو بھی ریچ کرے گا وہ برینڈ کہ ہمیں بھی سپونسر کرو تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں کوئی بتائے گا کوئی نہیں بتائے گا کہ ہم اس برینڈ سے پیسے لے رہے ہیں لیکن میں نے کام کیا ہوا ہے ہر چیز بتا رہا ہوں تو اویسلی میں میرا حق بنتا ہے کہ اب کوئی سکار ہوں تو ہر چیز بتاؤں اتنے میکس کیا مطلب میکس جنید بھئی میکس کمنٹس کمنٹ ٹو تا پوائنٹ یار مید بھئی ایکسپلین میں وہ بات کر رہا ہے کہ سنسی پہ اس نے اس کی مطلب ایک ویلیو پروپرلی کمنٹ ایڈ کرو دیکھ سیٹ کوئی چیز شیئر کر رہا ہے اس کی آپ لوگ بھی ٹپ دو بات ختم کرو لمبا چھوڑا کمنٹ کرنا کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یار آپ لوگ کی جب پرفائل پہ آتے ہیں نا یار پرفائل بے یار آپ لوگ کی نا وہ اپٹیمائزیشن ہونی چاہیے اگر آپ لوگ کی پرفائل مزے کی نہیں ہے پھر میں نے آپ لوگ کتنی دیر ہو گئے مجھے بھی آپ لوگ کے ساتھ اراؤنڈ فور منس تو ہو گئے ہوگے انگیج کی ہوئے یا تھری مز تو منیمم ہوئی گئے ہیں آپ لوگ سیشن دیتے ہو گائیڈنس کرتے ہوئے تو میں نے نہیں دیکھا یار کسی کی پرفائل نے نا کسی نے کوئی جان ڈالی ہو اپنی پرفائل میں سیمز لائک کے نا مہرین خان لینکڈین سیلز نیوگیٹر اتنے سیشن میں نہیں ایکسکرین ہو سکتا سوری سو سی دیکھ ایک علیدہ ٹاپیک ہے کلیو ایڈ کر لیا ہے لینکڈین کے ساتھ نیوگیٹ کیسے کریں سیمپلی آپ نے لینکڈین کے پرفائل پہ آ جائے تو نیوگیٹ ہو جائے گا سیمپلی بس یہ آئیکن آپ کے پاس آ جائے گا بس کام کر رہا ہے آپ کو آپ لوگوں نے ایزی لی لے کے جائیں بس ہر چیز اوکے ہو جائے گی آپ لوگوں کی کام کرنا سٹارڈ کر جائے گی انڈورسمنٹ کیا ہوتا برو انڈورسمنٹ جنید بھائی سمتنگ لی لیک تیسٹیمونیل کہ اگر کوئی بندہ آپ لوگوں کو کہہ رہا نا کہا کہ اگر میں انڈورسمنٹ کہہ رہا نا اٹ میز کہ میں نا آپ یقین دہانے کروارا ہوں عوام کو جنید بھائی کو واقعی یہ کام آتا ہے ٹھیک ہے شورٹ فارم انڈورسمنٹ اس چیز کو کہتے ہیں تو اس کے بعد باقی آپ لوگوں کی پر فائل اپٹیمائزیشن ہے تو آپ لوگ اس کو جتنا اپٹیمائز کرنا ہے میں نے پریویسلی کافی سیشنز دی ہوں میں تو یہ باتیں بار بار ریپیٹ نہیں کرتا ہوئیسلی مجھے بڑا غصہ آتا ہے بار بار چیزوں کو ریپیٹ کرنے میں تو یہ چیزیں کریں انشاءاللہ باقی چیزیں ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ کبھی پھر سیشنز کریں گے اور چیزوں کے ریلیٹڈ ٹیکنیکل اور سٹریٹیز کے ریلیٹڈ کے آپ لوگ اور کس طرح سٹریٹیز بیلڈ کر سکتے ہیں فنلز کس طرح بیلڈ کر سکتے ہو تو انشاءاللہ فیوچر میں رہیے گا ہمارے ساتھ اور بھی کچھ ہوگا لرننگ کے لیے ابھی تھوڑا کیو اینے کر لیتے ہیں اگر کسی کو کوسٹن ہے آپ لوگ پوچھ سکتے ہو سو جی تو میں نے کافی پوسٹ دیکھی ہیں یعنی کہ ہماری فیلڈ سے ریلیٹیڈ ہے نا ہون کے بارے میں کہ یہ بندے جو ہیں انہوں نے بہت تانک کیا ہوگا ہے یعنی کہ بیکلنگ سوالے پدرام ہوگئے ہیں یعنی کہ یہ ورس دین یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ سربس بن چکتی ہے تو اس سٹیوشن میں کیسے سٹینڈ کریں باقی ہم ایسی ہو بھی سیکھ رہے ہیں باقی اس سٹیوشن میں ہم کیسے سٹینڈ کریں کیسے کنوینس کریں اور کیسے ہمیں اس سے فائٹ کرنا ہوگا جی اوکے جنید بھائی ایک یہ کوسٹن سیکنڈ ٹھین اور آپ کے ہے تو وہ بھی پوچھتی ہے تاکہ میرا سیکنڈ کوئیسن یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ نے اپنے ایک ویب سائٹ بک تو میرے پاس کچھ ویب سائٹ پڑی ہوئی ہیں یعنی کہ جو آپ نے شاید سنا ہو جو کدائر ہوتی ہیں لیکن ان کے اوپر ٹرائفک نہیں ہے تو آپ مجھے بتا سکتا ہے کہ میں ان کے اوپر ایسیو کی کچھ پریکٹس کر سکتا میرے پاس کنسول بھی ہے ویب سائٹوں بھی ہیں ویب سیٹ ہے اوکے ہیں وہ اچھا جنید بھائی تو سب سے پہلے جنید بھائی جب نا آپ جب لنگلین پہ کسی کو پروچ کرتے ہیں ریگارڈنگ آپ کی سرورس کے لئے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آجنید بھائی آپ نے میک شور کرنا ہے کہ ایکچوال میں کیونکہ ہر کمپنی میں ایک بندہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ڈسیجن میکر اگر کبھی آپ لوگوں نے لنگلین کا سیلز نیوگیٹر یوز کیا ہونا تو اس میں ایک option آتا ہے میں بطلب اگر ہم کسی بھی کمپنی کو سپائی کرتے ہیں یا کسی کمپنی کو دیکھتے ہیں تو وہاں وہ بتاتا ہے کہ اگر آپ نے اس کمپنی کا دیسیجن میکر دیکھنا ہے تو میں آپ کو سیلز نیوگیٹر پہ لینڈ کے تھو آپ کو وہ دکھا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو دیسیجن میکر وہ بندہ ہوتا ہے جو آپ کو بلوائج کرتا ہے آپ کو رکھتا ہے اپنی اس پوزیشن کے لیے آپ کو اس ایسیو مینجر آپ کو ڈیشٹر میکٹر اس کمپنی کو جو چیز ریکوائر ہوتی ہے اس حساب سے وہ آپ کو ہائر کرتا ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ اگر آپ کسی کے ساتھ انٹریکشن بناتے ہیں کیونکہ اگر وہ بندہ جس کے ساتھ آپ بنا رہے ہیں کسی سے بات کر رہے ہیں اس کو آپ کی سروس کا نہیں نہ پتا تو آپ اس کے ساتھ اپنی جو سکیل سیٹ ہے یا جو بھی اپنا پرپوزل شیئر کریں گے آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ انٹریکشن کر کے اس کو وہ چیزیں بتا رہے ہیں اس کو اگلے بندے کو پتہ نہیں ہے ہاں اس نے کبھی فائیور سے وہ پانچ ڈالر کے ہنڈرڈ لنکس لیے ہو یا پانچ ڈالر کے دس ڈالر کے یا فائیور سے اپ ورک سے یا کہیں سے اور سے لیے ہو ٹھیک ہے پریکٹی سمیشنز والے یا وہ والے تو اویسلی اس کو بندے کو کیا ہوگا کہ اس نے وہ تو لے لیے ہوں گے لیکن بعد میں اس کی ویب سائٹ ہٹ ہوئی ہوگی یا اس کو نیکٹی میں پڑھا ہوگا تو اس نے اس کا وہی مائنسٹ بن گیا کہ یار یہ سارے سروسیز آل ان ون ایسی کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ بھائی نے آپ لوگوں کو میں نے تھرڈ سیشن میں بتایا تھا کہ یار لنکڈین کا جو ہے نا سیلز نیوگیٹر اس کا نا فری ٹرائل ملتا ہے آپ لوگوں کو تو کوشش کریں وہ لیں یار آپ لوگ لرننگ کے لیے سیلز نیوگیٹر کو تو سیلز نیوگیٹر اس سے کیا بینیفیٹ ہوگا یعنی میں بتاتا بھی نیت بھائی اس سے کیا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کسی لنکڈین پہ کسی بھی کمپنی کو پروچ کرتے ہیں مسئلی آپ جب بھی کسی پرفائیز کھولتے ہیں کسی کا پیج کھولتے ہیں وہاں پہ آپ کو جو بندے ہوتے ہیں وہ ڈمی نظر آتے ہیں یعنی کہ ان کی پرفائلز نا شو نہیں ہو رہی ہوتی ہے ہاں لینڈ میں ہم بندی کر آ رہا ہوتا ہے ہاں بالکل تو جو سیلز نیوگیٹر ہے اس کے ترہو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے ترہو وہ اگزیکٹلی اس کے کمپنی کے ڈیسیجن میکر یا وہ بندے جن کو آپ پچھ کر سکتے ہیں اپنے سروسیز کے لیے ان کے ترہو کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو سروسیز کی پچھنگ وہ زیادہ امپروو ہوگی مور ایفیشنٹ ہوگی ریدر دن دیٹ کہ آپ اس بندے کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں جس کا آپ کو فائدہ ہی نہیں ہے ہوگی اس لیسنے کہیں جگہ اور جگہ مار کھائی ہوگی یا کہیں جگہ اور ہوگا ٹھیک ہے پہلے سیکنڈ دنگ یہ جنید بھائی کہ جب بھی آپ نے کسی سے پچھ کرنا ہے اس کو سیمز لائے کہ نا لیے ہیں تو وہ کس طرح کی ہے اس کے جو کمپیٹر کہاں سے لے رہے ہیں وہ کس طرح کی ہیں ان کو آپ پس من کا کوالٹی سکوڈ میر کر کے ایک فارم میں یا ایک ویڈی ایف فارم میں انہیں دیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو ہائر کر لیں گے اگر آپ کی کوالٹی پچھنگ ہوگی نہ کہ ڈریکٹ سیلز والی پچھنگ ہوگی ٹھیک ہے اور جو تھرڈ ٹھنگ یہ ہے جنید بھائی جب بھی آپ کسی کے ساتھ انٹریکشن کر دیں خاص طور پر لنگ ڈین پر کبھی بھی اسے یہ نہ کہیں کہ مجھ سے سروس لے لیں یا مجھ سے میری یہ پروڈکٹ ہے یا مجھ سے چیک کرے اگر دیکھو میں کوئی پوسٹ کرتا ہوں یا میں کوئی چیز لگاتا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ نا موسیٰ میں کیا کرتا ہوں لوگوں کو نا فری چیزیں دیتا ہوں میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کسی دفعہ بتایا کہ فری چیزیں سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشنز بنتی ہے جب لوگوں کے ساتھ انٹریکشنز بنتی ہے لوگ آپ کی پروفائل پر وزٹ کرتے ہیں اور جتنے لوگ آپ کی پروفائل پر وزٹ کریں گے اگر آپ کی پروفائل پر اپٹیمائز ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پروفائل پر جو ہے نا وہ جو بھی بندہ لینڈ کر رہا ہے جو بھی آپ شروس دے رہے ہیں اگر آپ کی واقعی وہاں پر پیچھنگ اچھی ہے تو یہ تین چیزیں ہیں آپ کی پہلی چیز کے لیے کہ پہلے کوسٹن کے لیے کہ آپ نے کس طرح لے کے جانا ہے اس چیز کو ٹھیک ہے اور جنید بھائی جو ہے نا ایک اور بات کہ مسلیر کیا کرتے ہیں جہاں پہ عبداللہ بھائی ہوتے ہیں تو آپ کو ایکزیکلی کیونکہ ان کی جو لنک بیلڈنگ کی سروسیز ہیں وہ ساری کرتے ہیں آپ ورک پہ بھی اور ہر جگہ پہ بھی جو لوگوں کے پاس نا شیٹ سبھی کے پاس سیم ہوتی ہیں جنید بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یار میرے سے پکڑ لی آپ سے پکڑ لی ہے اس سے پندے سے پکڑ لی ٹھیک ہے تو وہ ایک ایک ریلیوینسی نہیں ہے اس نیش کے ریلیٹر ٹھیک ہے نا تو آپ کسی بندے کو جو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کے ریلیوینسی کے اینڈ پہ بھی رکھ کے نا آپ اسے پچھ کر سکتی ہیں تو یہ آپ کے لئے پلس پوائنٹ ہے جب بھی کسی کو آپ بیکلنگ کی سروس دے رہے ہیں پھر جو آپ کا نا سیکنڈ پوستن تھا کہ نا یار میں اپنی ایسیو کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے سب سے پہلے جو آپ کا مین چیز ہے نا کچھ نید بھی آپ میٹر کرتی ہے کہ آپ نے کس ویسے لے کے جانے ہیں اب ایسیو کی پریکٹسیز میں تو میں نے جب سٹارٹنگ کیا تھا کچھ نید بھی میرا جو ہے نا ایریاز اف ایکسپرٹائز وہ تھا بلوگنگ کے ریلیٹیڈ اور ورڈ پریس کے ریلیٹیڈ ٹھیک ہے پھر آشتا آشتا کیونکہ مجھے پھر بیکنڈ پہ ایمازون ای بے ایٹسی ٹک ٹک شاپ یہ چیزیں آتی ہیں تو میں نے کیا کیا ایسا ایسا اپنے آپ کو شفٹ کرنا شروع کر دیا بلوگنگ سے دوسری چیزوں کی طرف لائکے سیلز والے چیزوں ای کارمرس ای کارمرس کی طرف لے کے آنا شروع کر دیا لیکن بیسکس میں نے وہاں سے کلیر کی اپنے بلوگنگ سے آل دو اپس انڈ ڈاؤنز آتے ہیں بندے کے پاس وہ چیزیں نہیں کور اپ ہوتی ہیں لیکن گریجولی کیا ہوتا ہے کہ بندہ بزاہر نا پلیکٹس کرنے کہ بہتر ہے کچھ نا کچھ تو پلیکٹس کرتا ہے نا تو یہ ہے کہ آپ ڈریکٹلی وہ ویب سائٹ سے نہ شروع کریں جن کے آپ کو سمجھ جینے آئی ہوگے ایکچولی میں اس وہ نیش پہ کس طرح کام کرتا ہے بیسک سے سٹارٹ کریں جن کو آپ لوگ ایزلی ٹیکل کر سکتے ہیں اینڈ ڈیو آر گوڈ تو یہ چیز ہے جنیل بھائی اوکے ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ لینکڈین کے اوپر ایسیو کے سروس کب بندے کو ان کے پروائی آفر کرنی چاہیے جب بندے کے پاس کچھے ڈیزرٹس ہوں اچیویمنٹ میں یا آپ ایسی کر سکتے ہیں اگر آپ فیری میں کسی کو دینا چاہے ہیں اچھا آپ نے میرا نیا اکاونٹ دیکھا کیا میں نے مہی میں سٹارڈ کیا پھر میں نے ایک دو ویک کا گیپ لیا پھر دوبارہ آیا مجھے بیس دن ہوئے لینکڈین پہ اسی اکاونٹ کے ساتھ بیس سے پچیس دن ہوئے تو سین یہ کہ عمر بھائی sorry to say that کہ ابھی آپ بھائی تھرڈ ون پہ سیکڈ ون پہ عزیفہ بھائی ہیں تو انشاءاللہ ان کا question rap out ہوتا ہے تو آپ کو لیتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ سیشن اسی لیے رکھا ہے کہ سبی کا ہوگا مطلب بھائی تو سین یہ کہ جنید بھائی دیکھو ابھی میں لینکڈین پہ آیا تو میں نے کیا کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو اپنی کمیونٹی بنانی ہوتی لینکڈین پہ بنانا ہوتا ہے بنانی ہوتی ہے کیونکہ جنید بھائی جب بھی ہم دیکھو مارکٹ میں جوتا لینے جائیں یا کوئی بھی چیز لینے جائے ہم سب سے فائدہ ہوا ہے تو یہ ساری چیز دیکھ کہ ہم کسی چیز پر چیز کرتے ہیں جب آپ لینکڈین پہ سب سے پہلے یہ نہیں کرنا کہ آپ لوگ سیلز پہ جانا ہے کوشش کریں آپ کونٹینٹ اس طرح کا پیسٹ کریں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا اپنے کونٹینٹ کے سٹریٹریز بنائیں کیونکہ انیشل سٹیجی پہ آپ لوگ کے ساتھ سارے ایسی ایکس پر نہیں انگیج ہوں سارے آپ کے ساتھ گرافی ڈیزائنر انگیج نہیں ہوں گے آپ کو کیا کرنا پڑے گا مکسنگ کرنے پڑے گی مکسنگ سے کیا ہوگا آپ کو ملے گا آپ کی پرفائل کو میری جو آڈینس کوشش کرتا ہوں دوسرے کے ساتھ آڈینس کے ساتھ کروں یا اپنی نیش ریلیون لوگوں کے ساتھ کروں ٹھیک ہے اور ساتھ دوسرے چھوٹے لوگ ہیں ان کو بھی سپورٹ کروں ٹھیک ہے ان سے کیا ہوتا ہے آپ کی پرفائل ساتھ آتے ہیں اور پرفائل پر لینڈ بیس دنوں میں آپ کو آرہی ہیں آپ ساتھ ساتھ بھئی آپ نے جو پوس کیا اتنا بڑا کونٹ دکھا ہوا تھا اتنا بڑا پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں نیت لوگوں کو پڑھنے میں یہ نہیں ہے کہ اپنی سٹوری بتا رہو نہیں چل لینک بیلڈنگ کی سرویس دے رہو نہیں یہ چیز نہیں کرتی آپ لوگ کو بیہیویر سے اپنی پوسٹ کو لے کے جا رہے ہو ٹھیک ہو گیا بس میں تو کر رہا ہوں کہ سیشن پر کونٹینٹ فرمیٹنگ پرسنل بینڈنگ آپ لوگوں کی پچھنگ اور لینڈ کروانا لوگوں کو تو انشاءاللہ وہ سارا کچھ ہوگا جنید بھائی کچھ کچھ کر رہے ہیں سیشن بھی بڑھا ہو ہے تو نیکس پسٹن بھائی آپ آئیے گا پلیز جی جی بھائی اگر بیٹھے میں تو اپنا ہینڈ ریز کی جی ورنا میں مائک دے رہا ہوں اوکی ٹھیک ہے بھائی آپ اپنے آپ میوٹ جی زیفہ بھائی میں آپ کو انمیوٹ کی ریکویسٹ کی ہے سلام علیکم و علیکم السلام بھائی کیسے ہیں جی شکر اللہ بھائی آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے میرا قویسٹن لینکڈین کے حوالے سے تھا کی آپ پوست پر اتنے زیادہ کمیٹ کیسے آتے ہیں اچھا جی اچھا زیفہ بھائی اسے کہتے ہیں یار کمیونیٹی دیکھو انیشیل سیڈیز پہ ابھی آپ پہ یہی ایک کوسٹن ہے ایک یہ پوچھنا تھا کہ میرا اکاؤنٹ پرمیننٹ ہوگیا ہے وہ کسے ریکوور ہوا اچھا آپ دوسرے کوسٹن یہ ہے میرا سیکنڈ جو پرانے والا اکاؤنٹ ریکوور نہیں ہوا کیونکہ اس پہ میں اپنی جو چینج کی سیکنڈ سنگ میں اپنی جو پاسورڈ بار بار چینج کرتا رہا ٹھیک ہے اور اپنی یونیورسٹی کی ویریفکیشن کروائی تو اس میں جو ایرر آئے جو ٹیک نہیں لگتی آپ لوگ دیکھا ہوگا نام کے ساتھ ویریف کھولا پھر بیان ہو گیا پھر میں نے چینج کی پھر بیان ہو گیا تو ایڈ ٹائم ملٹی پر سکشن کی ویریف سکھن کہا بھئی آپ کا اکاونٹ ہم لوگ بارہ یہ نہیں کھول سکتے تو یہ مسئلہ ہے پھر وہ جو نیو ہے وہ بھی ملٹ نیم پر یہ جی وہ بڑھ رہا اب بھی تک لینکڈین والوں نے ویریف کشن بھی کروائی ہوئی ہے وہ ابھی تک صحیح چل رہا ہے ابھی تک کوئی ان کی طرف سے مسئلہ نہیں آیا شکر اللہ کا دیکھتے ہیں پھر نہیں کرنے مین چیزیں جو آپ لوگ کا نام آپ لوگ کی لوکیشن اور آپ لوگ کی جو سیکشن وہ چیزیں جن کے ساتھ آپ لوگ اپنی آئیڈی ویریفائی کروا سکتے ورک پلیس میں کسی جگہ کام کر رہے ہو یا آپ نا کیا نام ہے زیفہ بھائی کام کر رہے کسی مطلب ادارے میں کسی یونیورسٹی ایڈوکیشن میں کام کر رہے ہو تو ایسی چیزوں پر آپ لوگ نا اپنا چیزیں چینج کروگے نا اپنی آئیڈی بغیرہ چینج کروگے بار بار تو ایک دفعہ تو رسٹکٹ ہوگا پھر کھل جائے گا بار بار رسٹکٹ کہتے ہیں دیکھو جب میں لنگڈین پہ آیا تھا تو جب آپ شروع میں سٹارٹ کرتے نا اپنی دیکھو جو جیس مین ہے نا آپ اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا فائدہ کیوں نہیں ہوگا جنید بھئی آپ کیا کریں گے وہ آپ اس کے پوست پہ جا کمینٹ کر دیں گے وہ زندگی میں کبھی ملا تو آپ کی پوست پہ دیں کل آپ کے ساتھ بانڈنگ بھی کریں انٹریکشن بھی کریں اگر یہ نہیں کہ آپ کے ہزار فالور رہے ہیں اور آپ لاکھ فالے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں اور موسیلی آپ یورپین کی پوست دیکھتے ہوں گے کہ آپ لوگ ان پر کمنٹ کرتے ہو تو ریپلائی نہیں کرتے ہیں ہاں اس وقت کرتے ہیں جب آپ لوگوں کے فائیو اچھا میں ایک اور بات بتا دوں پانچ ہزار سے دس ہزار کے فالور میں جو لائن اپ ہے جن لوگوں کی پروفائل ہیں پی پہ ہوتی ہیں ان لوگوں کی جو آپ لوگ دیکھو جن کے پانچ ہزار سے دس ہزار فالور ہیں ان کے ایوریج جو لائکس آتے ہیں وہ ڈیڑھ میرے والے ان کا جو میمبر کا جوس ہے وہ میری پروفائل کو ملے گا تو میری پروفائل کو بوسٹ ہوگا ٹھیک ہے نا تو ازیفہ بھائی یہ چین بیلڈنگ ہے جتنے آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے میں لینگلین پر ٹائم کافی زیادہ سپینڈ کرتا ہوں آپ لوگ بلکہ آپ بھائی کو شیئر کر دکھا دیتا ہوں کہ آپ بھائی کو پتا چل جائے میں ایکچوال میں کیا کہہ رہا ہوں ڈسپلی نظر آ رہا ہے میرے آپ لوگ کو اب تک نہیں چیک کیجئے آ رہا ہے جی جی یہ دیکھیں اچھا یہ دیکھیں گا اب میں ریسنڈلی میں کنیکٹ کیا بندے تھے اور بھی یا مطلب یورپین کمیونٹی بندے کو انٹریکٹ کیا جس کے ساتھ میری بانڈنگ ہے مطلب کہ یہ دیکھو اب اس بندے کی پوش پڑو یہ اس کے ساتھ میں انگیج ہوتا ہوں اس کے ساتھ پوالٹی کمینٹ کرتا ہوں کیونکہ یار دیکھو یہ بندے ایسے بندے جنس کپس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہر بندے کانس کرنے کے لئے میں نے اس کے ساتھ ایک منت پوش پر جاتا کمینٹ کرتا اور آجاتا کیونکہ دیکھو کل کو اس کی آرڈینس ہے وہ آپ کی آئی سی پی والی آرڈینس مجھے دیکھیں اس کو پتہ ہے اس کو میں یاد ہو گیا کیونکہ میں اپنے آئی سی پی ان کو اپنے مائنڈ میں رکھا ہو ہے میں رکھا ہو ہے میں نے ان کو لے کے چلنا میں ان کو ٹارگٹ کرنا میں اپنے ساتھ انگیج کرنا ہے کیونکہ یہ وہ بندے ہیں جن کے ساتھ مجھے پوش ہوگا اپنے آئی سی پی اور اپنی ٹارگٹ آڈینس والے بندے ہیں ان کے ساتھ انگیج اس ویسے ہونا ہے کل کو آپ فائدہ اپنی انڈسٹری میں اور سیکنڈ تنگ آپ نے وہ بندے جن کو آپ لے کے جا رہے ہو مطلب جن کے ساتھ آپ کی پروفائل کو بوسٹ ہونا ہے لیکن جو آپ کو یورپیان سی ملنی ہے تو اگر لے کے جاؤ گے اپنے پروفائل کو پھر آپ کو فائدہ ہے اچھا ایک اور کیسے کہ آپ نے جو برگراؤنڈ کلر ہے وہ چینج کر دیا نا تھوڑا جی جی لائٹ ہے تو کیا مطلب یہ کیوں کیا ہے عزیفہ بھی وہ مطلب نا لائق نا کیونکہ میں اپنا بینر چینج کیا نا عزیفہ بھئی تو اس لئے میں چینج کیا باقی اس میں کوئی کیا لائنا پھر سائز کر لیا میں نے اس طرح کی بینر کیا مطلب ہے آپ کو فائدہ کیسے ہونا ہے تو یہ چیز ہے بھائی یہاں تک آپ کوئی 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 سکتے ہیں نہیں کوئی 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 سنی ہے آ جی آ عمر بھائی اسلام علیکم حواز آرہی ہے آرہی آپ کے پاس احمد میرے کوئی سی چلتے ہو جانا امام نے کہنا کہ چلیں پوچھ آپ انشاءاللہ میں بیس پہلا تو ہے لنگ کے ریلیٹیڈ میں نے پوچھنا تھا کہ آپ نے لنگ لنگ کے کونٹن کو امپروف کس طرح کی ہے اچھا جی جی اور یہ پہلا پہلا میں کروں آگے جی پوچھیں پوچھیں عمر بھائی دوسرا یہ کہ اسیو لرننگ کہاں سے کر سکتے ہیں پراپر کا اس طرح کام ہوتا ہے کہ وہ پہلے میٹنگ بک کرتے ہیں پھر پورا آوڈٹ کرتے ہیں اب سائٹ کو پھر اس میں جو سروس سیل کر رہے ہوتے ہیں ان کا پھر سٹیڈی کرتے ہیں کیسٹیمونیل کرتے ہیں اس سے پھر ان کے ریزلٹس بھی آتے ہیں تو اس کا مطلب اگر توڑا بتا دیں اس کا کس طرح کر سکتے ہیں کہ پروپر ایک ہو کانٹریکٹ ہو بورا کلائنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا عمر بھئی یہ ابھی تک فیلال دو کوسٹن لیتے ہیں کیونکہ عمر بھئی ٹائم گزر جانا ہے پھر ہم لوگ نے سیشن بھی سٹارٹ رہنا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر بیک کی نیکس سیشن میں کر لیتے ہیں سیمز لائک کے آفٹر فورٹی منٹس ٹھیک ہے جو ہمارا نیکس سیشن ہوگا اچھا عمر بھئی سب سے پہلے میں نے کونٹینٹ کو کس طرح پروپ کیا شروع میں عمر بھئی میں نے آپ کو اپنی جرنی شیئر کی کہ میرا پاس میرے سے جو مسٹیکس ہوئی ہیں جس طرح میں اپنا کونٹینٹ لے کے آتا رہا پھر میں نے کیا کہا عمر بھئی کہ نا عمر بھئی جو لنگڈین ایسا پلیٹ فورم ہے میں آپ کو یہ بتاتا چاہیے دوسرے سوشل میڈیا سے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کر سکتے ہو لوگوں اب دیکھو جنیز بھائی میرے ساتھ لنگڈین پہ پہلے تھے ابھی تب ہی میں نے کو جانتا ہوں زیفہ بھائی بھی لنگڈین پہ ہیں جو جو لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ ہے نا لوگوں کے ساتھ انٹریکشنز ہے نا کہ جس طرح سوشل پہ ہوتی ہے انسٹرگرام پہ فیس بک اس طرح لنگڈین نہیں ہے لنگڈین ایسا پلیٹ فورم ہے جہاں پہ آپ لوگ کسی کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہو نا تو گلا بندہ آپ کو حیل�� کرتا آپ لوگوں کی ڈی ایم میں تو میں نے کیا کیا ki یہ نا تو اگ اپ لوگ میں نے جس طرح عزائفہ کی cat بتائیا گر بھی کمیونٹیہ بیلڈنگ کی میں نے وست ریٹر کے ساتھ بھی کی تو گوسٹ ریٹر کے ساتھ جب میں وست ریٹر کے ساتھ راہ تھا تو کیا ہوا کہ میری اتنی انٹریکشن ان کے ساتھ بن گئی کہ میں نے ان سے وہ چیزے وہ چیزے سکھی ہیں جو لوگوں پیڈ میں ان سے سیکھتے ہیں ان سے سیکھریٹ اسست کی ہے جو لوگ چیزیں سکھتے ہیں تو عمر بھئی اس طرح جو ہے نا میں نے اپنا کونٹینٹ پہلی بات تو یہ اس طرح امپروو کیا کہ لوگوں سے کنسلٹیشن لے کے اپنے جو ہے نا کوسٹرائٹرز فرینڈز ان سے کنسلٹیشن لے کے ٹھیک ہے پہلی بات یہ سیکھنگ عمر بھئی یہ ہے کہ میں نے نا جو ہے نا فورمیٹنگ اپنی وہ بہت زیادہ بہت زیادہ امپروو کی ہے مطلب اپنے ٹینس کو شورٹ کرنا اے آئی کا استعمال کرنا سکھا اور اس کے علاوہ اے آئی ایک بھی نہیں چار چار اے آئی یوز کرنے سکھے لوگوں سے مطلب لوگوں کی پوسٹ دیکھ کے اور اس کے علاوہ خود ریسرچ کر کے کہ کون کون سے اے آئی ہے جو ہمیں کونٹینٹ میں ہیلپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیکرڈ تنگ یہ تھرڈ تنگ یہ کہ عمر بھئی میں نے نا ریڈ کافی کرنا سٹارڈ کیا لوگوں کی پوسٹ کو پہلے میں کہہ کرتا تھا لوگوں کی پوسٹ مسکیپ کر دے تھا خاص کر کونٹینٹ کو پڑھ کے آپ لوگ اپنی انڈسٹری کے کونٹینٹ میں آپ لوگ نہ کور کر سکتی ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کے نا سیلز زیادہ مطلب کیا کونٹینٹ اپروو ہو سکتا ہے کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا وہ بات کو اس طرح کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مطلب بات کے اندر ہی اندر ہی آپ لوگوں کا سارا جو ہے نا وہ سیلز بھی کر رہے ہوتے اپنی سرویس کو اور اپنی سٹوری بھی ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز ہے میں نے سٹوری ٹیلنگ پلس سروسیز ان سے سیکھیں ہیں ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں بوٹم آدھا فنل کونٹینٹ ٹھیک ہے اور تھرڈ فورت ون ہے عمر بھئی وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کی ایک نا کونٹینٹ کو کیا ہے مطلب پوسٹ کر کر کے کی ایک چل میں میرے پاس یار میں نے آلموسٹ نائن منتھ ہو گئے لینکڈین پہ کنسٹینسلی میں آپ لوگ کو کہہ لوں کہ نا آراؤنڈ سکس ڈیلی کے دیتا ہوں لینکڈین کو ٹھیک ہے تو کیا وہ مجھے پتا ہے کون سا کونٹینٹ کس طرح کرنا ہے کون سا دیکھو کس طرح لے کے جانا ہے کون سی سٹریٹیزیز بیلڈ کرنی ہے تو جتنا آپ لوگ لینکڈین کو یوز کرو گے نا عمر بھائی اتنا ہی آپ کا کونٹینٹ ایمپروو ہوگا آپ لوگ کی پوسٹ ایمپروو ہوگی آپ کو پتا چلے رہا کہ لوگ آپ کی پوسٹ میں کون سường کے زیادہ کرتے ہیں آپ لوگ کی سیل پیس کو پریفر کرتے ہیں آپ لوگ کی انفرمیشنل پریفر کرتے ہیں آپ لوگ کی چٹ کیٹ chuٹی والropy پتاست کو پریفر کرتے ہیں کچیزیں بھائی اسے لرننگ کنی پر کرسکتے ہیں جی وہ آج کی پوسٹ میں ہے میں ہم نے یہاں پہ ویسے نہ رائی بھائی کا چینل میں لاشت atyم کافیتہ سیشن میں شیر کی ہے وہ بھی میں شیر کر دوں گا تو وہاں اپنی کونٹینٹ کی پبلی سٹیٹی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ نا پبلی سٹیٹی سے جاتا ہے تو اس سے مطلب لوگ جاتے ہیں یہ کونٹینٹ کا بڑا اچھا ہے ہم لوگ ان کو دیکھتے ہیں یہ وہ لیکن جو اصل آپ کو نولیج ملتا ہے وہ سیشن سے ملتا ہے ٹھیک ہے جو لوگ بیٹھ کے لوگوں کو لائیو کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں نہ کہ وہ جو ریڈی ریکارڈیڈ ہے یا سمتنگ لائچ ایڈیٹیڈ ہے یا جو بھی ہیں لائیو بہت چیز ہے اور جو بعد میں کرنے والی بہت چیز ہے پہلی بات ہوئی ہے سیکر تنگ یہ امر بھائی کے نام جو ان کے سیشنز ہیں نا ان میں سٹیپ بائی سٹیپ سیریز بنی ہوئی ہیں لائک ایک انڈسٹری کو ٹارگٹ کر کے لیے اب وہ ایسی ہو نہیں رہا گی کہ جس طرح ہم لوگ کہہ کہتے ہیں ایک پلگین انسٹال کر لی اور ساتھ میں اس کو بس گرین کر کے دے دیا یہ نہیں ہے بہت ساری ایڈوانس ٹیکنیک سے جو میں نے بھی لرنم بھی کر رہا ہوں سیکھ بھی رہا ہوں تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہو کہ چینل میں آپ لوگوں کو شیئر کر دوں گا انشاءاللہ آپ لوگ ان سے کافی زیادہ کر سکتے ہو لرننگ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ سیکھو گے نا مطلب یہ دیکھو گے میں ہر دفعہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لرن کرو چیزوں کو سیکھو لیکن اگر آپ لوگ سیکھو گے تو آپ لوگ کافی نالج لے سکتے ہیں ایسی چیزیں جو آپ لوگوں کو پیڈ کورسی میں بھی نہیں ملتی ہیں میں نے پیڈ کورسی بھی اسیو کے کی ہیں کیوگ ٹیک سے بھی کیا ہے اور بھی پاکستانی داروں ہیں دو تین ان سے بھی کیا نام نہیں لوں گا لیکن میں نے کیا ہے سو اس سے کیا ہوگا کہ لیکن ان کے کونٹینٹ میں ہو جو یہ انہوں لوگوں نے کونٹینٹ شیئر کیا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے تو یہ چیز عمر بھائی ٹھیک ہے پھر آپ کارڈنی گروپ میں شیئر کر دیں لازمی لازمی انشاءاللہ عمر بھائی میں گروپ میں دونوں لنکس بھی شیئر کر دوں گا اور اسیات میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ٹینکیو اسلام علیکم نے کیا لے لیں ہمیں لے لیں تاکہ ہم بچہیں یا نیم لے لیں اچھا جی عمر بھائی آپ اپنے آپ کو ہنڈ ڈاؤن کیجئے کا نازیہ اجاز میں آپ کو رمیوٹ کر رہا ہوں آپ نے میرے خیال سے وہ اس کا پوچھنا ہے ای میل کا میرے خیال سے اچھا مجھے پروفیشنل میل آئی ڈی کے بارے میں گائیڈ کر دیں ٹھیک ہے جی نازیہ آپ کا یہی کوسٹن ہے مجھے اسلام علیکم سلام مجھے پروفیشنل میل آئی ڈی ہوتی ہے اس کے بارے میں ایمیل آئی ڈی ہے نا دیکھیں وہ ڈی ٹھیک ہیں کے اہم پورٹ فولیو ڈمین، یا آپ لوگی کمپنی کی انجسی کی ٹھیک ہے آپ لوگ کی بزنس ای میل � اسکے پروفیشنل آئی ڈی بزاتے ہیں ابھی میں بتاتا ہوں آپ لوگ کو کیا ہے کہ نا ابھی میں آپ کی سکرین شیئر کر رہا ہوں پتہ چل دے کہ ایک چل میں میں کیا کہنا چاہا رہا ہوں میرے سکرین نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو اٹھی سے اوکے تینکیو اچھا یہ دیکھو یہ میری نا یہ میری ایمیل ہے یہ دیکھو اب دیکھو یہ میری ایمیل ایکسپرٹ احمد امین ڈاٹ پی کے ٹھیک ہے ابھی جو احمد امین ڈاٹ پی کے یہ میری ڈومین ہے یہ والی تو اس ڈومین کے ساتھ میں نے اپنی جو ایمیل ہے نا وہ انٹی گریٹ کی ہوئی ہے آپ لوگوں نے جب بھی اپنی کوئی ایمیل بنانی ہے کوئی بھی آپ لوگ ایک پینل لے سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ آپ لوگ اپنی جو ڈومین ہے نا اس کو کنیکٹ کر کے نا آپ لوگ اپنی جو ہے پرفیشنل ایمیل بنا سکتے ہیں ایک نہیں کافی زیادہ بنا سکتے ہو اس کی ڈومین کو اٹیج کر کے جس طرح میں ایکسپرٹ احمد امین ڈاٹ پی کے لیے اس طرح میں ایسی ایو ایٹ احمد امین ڈاٹ پی کے لے سکتا ہوں مختلف ڈومین لے سکتا ہوں تو یہ چیز ہے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میں کیا کہنے چاہا رہا ہوں اب آپ کو شاید کلیری فائی ہو گیا ہوگا کہ میں ایکچول میں کیا کہنے چاہا رہا تھا جی سر میرا ایک سوال ہے ہمیں سر ہمیں پہلے ڈومین بھائی کرنی پڑے گی آپ ڈومین بھائی کر سکتے ہیں یا پھر نا وہ مختلف ویب سائٹ دیتی ہیں فری لیکن وہ اس سے بہتر آپ بھائی کر لیں دیکھیں سکس ڈالر کی آپ کو ڈومین پڑھنی ہے پر یئر چیپ نیم چیپ سے تو چھین ڈالر کوئی میں نہیں رکھتے تین ہزار پین کچھ نہیں ہوگا جب آپ لوگ کام کرو گے نا تو انشاءاللہ آپ لوگو نا سکس ڈالر کچھ بھی نہیں ہے سکس ڈالر میں بتاتا ہوں توٹل جو کاؤسٹ آتی نا سٹنگر پہ اراؤنڈ پندرہ ہزار پہ آتی ہے پر یئر کی آپ لوگ اگر ڈومین پلس ای میل لیتے ہو اپنی پورٹ فولیو بنا سکتے ہو پلس آپ لوگ نا یہ آپ لوگ کو نا فری ای میل بزنس ای میل سٹوریج دیتے ہیں آپ لوگ تو اس سے آپ لوگ نا اپنی انٹیگریشن کر کے نا بزنس ای میل بنا سکتے ہو بزنس ای میل کا یہ فائدہ ہے کہ جب آپ لوگ نے موسیق گورا جو کلائنٹ ہے نا وہ کیا کرتا ہے کامن ای میل نہیں دیکھتا جس طرح میں لوگ لکھتے ہیں کہ احمد امین 756 ای میل ڈاٹ کوم یا احمد امین 992 ای میل ڈاٹ کوم تو یار اس طرح کی گورا ای میل نہیں دیکھتا ٹھیک ہے گورا دیکھتا ہے ٹرسٹ وردی ای میل ایسی ای میل جو سپیمز میں نہ چاہیں تو جو بزنس ای میل اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ یار آپ لوگ کی تو ایک تو کسٹمائزیشن کافی زیادہ ہے یہ دیکھو سکرین شیئر ہو رہی ہے میری ویسے آپ لوگ کو یہ دیکھو میں نیو ای میل کرتا ہوں یار اس کے ذات ٹریکنگ بھی آتی ہیں اچھا میں ادھر لکھ رہا ہوں کہ یار میں مطلب کچھ بھی لکھ رہا ہوں دیرواز آکرو یا جو بھی چیز لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے سبجیکٹ کو ایمپروو کر سکتا ہوں تو ایک پرفیشنل ای میل یہ ہوتی ہے نہ کہ دمی ای میل جس طرح ہم لوگ ادھر رکھتے ہیں اور اس سے آپ لوگ اپنی ای میل کو ٹریک بھی کر سکتے ہو یہ ٹائٹن ہے یو سٹنگر کی طرح سے فری ملتا ہے سوفٹویر ہوا ہے ون جی بی کے سٹوریج کے ساتھ تو اس سے آپ لوگ اپنی ای میل کو زیادہ ایمپروو کر سکتے ہیں تو یہ چیز ہے میں یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوں آپ دیکھئے گا نیم چیپ یہ چیز ہے یہاں سے آپ لوگ سکس ڈالر میں لے سکتے ہو ڈیمین اور سستی بھی لے سکتے ہو سستی بھی لے سکتے ہو ون ون ڈالر کی بھی ہیں آپ نا ڈاٹ کام والی لے آپ ڈاٹ آئیو والی لے ڈاٹ کچھ بھی لے لو آپ نے بیزنس ایمیلی بنانی ہے نا نازی اجاز ڈاٹ می لے لو کوئی بھی لے لو لیکن جو ٹرسٹ وردی زیادہ ڈاٹ کام والی ہیں تو سکس ڈالر انف ہیں پہلے ایئر کے لیے سکس ڈالر ہے یہ بات یاد رکھی گا لیکن جب آپ اپنا ریونیو کروا گے نیکس ڈیئر تو اراؤنڈ آپ کو ففٹین ٹو ایٹین ڈالرز کے راؤنڈ آباوٹ چلے جانا تو کوئی مسئلہ نہیں یار ایک سال تو انجوائی کرو نا اپنی ایمیل کو جب آپ کے پاس پیسے بن جائیں گے ایک سال میں اٹھارے ڈالر بھی نہیں کما ہوگے تو آپ لوگوں کی بھی سکل نہیں ہے اگر آپ اتھے بھی نہیں کما سکتے ٹھیک ہے کیا آپ نیم چیپ ایمیل میں نہیں نہیں آپ نیم چیپ ایمیل نہیں ٹریک کر سکتے جو آپ لوگوں کے ساتھ جہاں سے ڈومین بائی کرتے ہو سپورز کرو تو آپ نے نیم چیپ سے ڈومین بائی کیا تو آپ کیا کرو گے اس کو ہسٹنگر کے ہسٹنگر ایدا اس کی جو ہسٹنگ لوگ ہیں اس کے ساتھ وہ پینل ملتا ہے ٹائٹن کا ورنہ آپ سیپر ٹائٹن کی جا کے نا ویب سائٹ کے ساتھ وہاں پہ جا کے سائن اپ کر کے اس کو انٹر کنیکٹ کر سکتے اپنی نیم چیپ کی ہسٹنگ کے ساتھ یاد رکھیں کہ خالی ڈومین سے یہ بھی در سیمیل نہیں ملنی سیکنڈ سیکنڈز رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ ابھی تین میٹس کا بریک ہے نیکس سیشن میں جس کمپنی مرضی سے لے ہم ٹریک کر سکتے ہیں نہیں نہیں رمشا میں نے جو سوٹویر یوز کیا وہ ٹائٹن یوز کیا جو میں اپنے اینڈ پر جو اپنے پر کیا وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں دوسری چیزیں میں نے دوسری کمپنیز میں نے نہیں یوز کی تو میں ان کے بارے میں کچھ کہا نہیں سکتا تو اگر کسی کا question اب اپنی screen ابھی میں نے share کی ہوئی تھی I think stop کر رہا ہوں جی اگر کسی کا question آپ لوگ پوچھ سکتے اپنے ہینڈ پر erase کرو اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں گائیڈ کرتا ہوں چیز جنید بھائی unmute کر رہا ہوں آپ کو accept یہ جو آپ کی headlines کے اوپر جو لکھا ہوئے کہ top search country beautiful تو میرے پاس بھی تو اس کا کیا ہے آپ نے بھی لگایا screen shot اچھا جانی یہ جو badge ہوتا ہے اس وجہ سے ملتا ہے آپ لوگ articles پر جا کے آپ لوگ مجھے 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 لکھنا لکھنا بردر ادھر articles پہلے لکھے ہوں جان اپنا feedback دینا اس کا reply کرنا کہ یار articles اس طرح اچھا ہے اس article کو کر سکتا ہوں تو یہ چیزیں ہیں اور کسی کا کوئی question ہے تو آپ کھومیٹس کے اندر آپ analogie شیئر کرتے ہیں آپ کی بھی میں دیکھ بڑے بڑے ہوتی تھے آپ نے پہلے افس کیا تھا کہ تھوڑی explain کرو آپ نے numbering بھی use کرتے تھے آپ اور ایک plus کی آئیکن ہو کرتا یا سٹریٹی چیز کے اوپر میں بڑے کمیٹس کرتا تھا لیکن یا کیونکہ ہم نے اپنے مفاظ کو دیکھ نا ہوتا ہے لیکن یا دیکھو اگر آپ لوگ چھوٹے کمیٹس میں چیز کلیر ہو رہی پھر بڑے کمیٹس کرنے کیا فائد ہے اگر آپ لوگ چیز دیکھو اگر کوئی ٹیپ ہے سرچ کی ٹیپ ہے یا آپ لوگ کسی کی ٹیپ دے رہے ہو شورٹ بات میں نہیں کر چاہیے تو اکسپلین کرو یار کیوں نہیں کر رہا لیکن دیکھو جا جب اگر آپ کو ضرورت نہیں بلا تو کئی بڑے کمیٹس کر سیمپل الفاظ ہم لکھتے ہیں اس کو انگلیش میں آتی ہے بہت خود لکھا بہت انگیرمنٹ دیتے ہیں جو خود سے لکھتے ہیں بلکل بلکل بہی تو کہہ رہا جہاں پچاس کمینٹ کر بھائی میں اس کونٹینٹ کو پڑھا اور میں نے اپنے الفاظ میں ریپلائے کرتے رہے مجھے بلکل ایسے یہ بات ہے لیکن آپ لوگ پانچ پانچ پہ بار ہی ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر لوگ ویلیو ایڈ کر رہے وہاں پہ تو جی جی آخر یہ تھا کہ جیسمین کی میں ایک پوست پڑی اس میں کہہ رہا تھا کہ آپ نا اگر اگر ایک اپریسیشن بلکل بہت کام کی میں پانچ کی ہے دو تین بہت ریپلائے کی ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے تھانکس جو بھی تھا نے ریپلائے کی ہے لیکن میں اس کے بعد میں ایک پوڈکاس سن ہے آپ شاہد جانتے ہوں احمد نام کا لڑکا پوڈکاس کرتا ہے وقار حسن کے ساتھ تو اس نے کہا کہ میں پہلے لوگوں کو کنیکٹ کرتا ہوں وقار حسن نے کا کنیکٹ کر کے اور پھر اس کے بعد اس نے ایک میسیل بنایا ہوا تھا جو میں نے یوز کیا وہ والا اور وہ تو بہت ہی کام کہ میں نے پانچ بندوں کو بھیج دو تین بندوں نے ریپلائ کی ہے اور باقی نے سین نہیں کیا لیکن وہ اچھا تھا اس کے در کوئی بھی سیل تھا اس نے کہا کہ دو سے تین ہفتے کے بعد کنیکٹ ہونے کے بعد ہم دو ہفتے ہوگے کنیکٹ ہوئے تو ہم دیکھتے کہ کہ ہم کیسے سب سے پہلے جب آپ کسی کے ساتھ کمینٹ ہوتے ہو سب سے پہلے کوشش کرو دی ایم میں نہیں جانا آپ لوگ نے کیا کرنا پروفائل پر انگیج ہونے پروفائل پر 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 پتا چلے کہ کمینٹ کا ریپلائی کر رہے پھر پھر پوچھو حال حوال پوچھو پھر پوچھنے پھر 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 اپنے اپنے ویب سیٹ سے کام چل رہے میں اس کی ویب سیٹ کو امپروو کر رہا ہوں یہ چیزیں پھر بندہ گلا کہے گا میری ویب سیٹ کو بھی دیکھتا ہوں ٹھیک ہو گیا ٹھیک باقی اس کی ریکارڈنگ بھی کر دینا پر اس چینل ملے گا تو کرتے آج جی آج ویکنڈ میں آف ہوتا ہوں نا کام سے تھوڑا اس ٹھیک رات ٹھیک ہوتا تب ہی سیش کر لیتا ہوں کو مسئلہ مل سا گی آپ لوگ کو جی اور کسی کسی پوچھئے یار ہے کسی کسی ڈی ایم دیکھ لے تو یا سلیپنگ ٹائم میری روٹین یہ کہ تقریبا صبح 10 آفیس آجانا پانچ آفیس سے کام کرنا اور پھر اس کے بعد تقریبا میں نے اپنا لائک دو گھنٹے تقریبا ریسٹ کر لی نہیں سو بغیرہ لی نیند بغیرہ تھوڑی بھ کر نی پھر نماز پڑھ کے سوری مطلب کہ ساڑھ چار بج سو جانا چھ ساڑھ چھ مجھ نماز بغیرہ پڑھ کیس ری پی آٹ جانا پی سو پی سو تین بھلے تک رات کے پی سو جانا اور سو بوٹ دوسرے سے ٹائم لی کرتے لوگوں کے ساتھ دیکھو کبھی آپ کام ملے دنگی میں یاد رکھو کبھی بھی صور روائیویل بیجنس پر کام کرو کبھی بھی کام ملے دس روپے ڈس روپے کام کرو نو روپے بندے ساتھ کام کرو آپ لوگ کبھی بار بنا بی کام باقی سکھانے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بتا دیتے ہیں لیکن بس وہ بندہ اپنے بیٹھا رہا ہے جو چی چلا ہے آگے پیچھے دیکھو جنید بھی پتہ ہے لوگوں میں کیا ساتھ لوگ کہتے ہیں جتنا مال میں کٹھا کرلوں اتنا ہی بہتر ہے جتنے پرجیکٹ ساتھ جتنی جوپس آجی میں ہی کمپلیٹ کروں کسی کو نہ دوں یہ فیکٹ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں بھی ایسے کرتا تھا لیکن ایسے نہیں کرتا کبھی بھی آپ لوگ اتنا انڈسٹری میں بہت زیادہ کام ہے بہت زیادہ کام ہیں لوگ کے پاس سکل نہیں ہے لیکن کام بہت زیادہ ہے اور انشاءاللہ جنید بھر آپ کی کیا سٹریٹجی ہے ایک یعنی کہ ٹیم اپلائے کو اس ہاتھ رکھنے کی کیونکہ مہت سے لڑکی ہوتا ہے جنون ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا کام کریں گے ہم کسی کے نیشے کریں گے ان کو کیسے ایڈل کریں گے دیکھو جنید بھی میں نے انشاءاللہ اپنا سیٹ اپ لانچ کرنا ہے انشاءاللہ فیوچر میں لوگوں کے ساتھ کلائبریشن کے لیے تو دیکھتے ہیں اگر کسی میں دم ہوا تو اس کو پارٹنر رکھیں گے اپنے ساتھ انشاءاللہ اللہ خیار رکھے اچھا بھی آپ نے ایک لازمی یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ایک بیوکرافی یا آرٹیکل کی شکل میں یا ویڈیو کی شکل میں لازمی ایڈ کرنی ہے یا میں نے انشاءاللہ ایک پوڈکاسٹ کروں گا لازمی کرنی ہے یا انشاءاللہ جس میں میں اپنا ہر چیز بتاؤں گا بہت کچھ سیکھنے کا پتہ لگتا ہے آپ نے جو کچھ بھی ہو چاہے آپ نے زیرو سے ایکسپیرنس کیا آپ نے کیا بولتی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یا کسی کے ساتھ پوڈکاسٹ کرنے کسی اچھے بندے کے ساتھ جو آپ سارا بیوکرافی شیئر کرتا رہے ہیں بڑے بڑے جو اندر پنجھتے ہیں وہ اپنا بیوکرافی شیئر کرتے ہیں ان کو پڑھتا رہتا ہوں نا اور ان سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے اپنا ایک بیوکرافی یا آرٹیکل کی شکل میں یا پھر آپ کسی ایسے ویڈیو کی شکل میں اسے انگر دیں گا خرچش کر رہا ہوں اور باقی اور بھی ایکسپینسیز ہیں پر کام کر رہا ہوں تو بس ٹائم میں نے آگا آپ شاید ای کامرس کے بارے میں جانتی ہوں گی کیا اتنا ایزی ہے ایک ای کامرس کے برینڈ کو بیلڈ کرنا اور ایک نیو بی کے لیے دیکھو میری بات یہ جو تم لوگ سہنتے ہو نا کہ شاید انور ہے نا وہ منٹور ہے اپنا بھی گائیڈ بھی اس سے مطلب اس سے کافی موٹیویشن ملتی ہے لوگوں کو لگتا ہے بورا ہے ٹھیک اب تم لوگوں کو تم لوگ کی اور سینس ہے اسے دیکھو وہ لوگوں تم لوگوں نا اوورویو دیتا ہے کہ یہاں سے چیز لی یہاں سے ڈراب شپ کی اور یہ چیز ہے ٹھیک ہے لیکن ایسے نہیں ہے اس لیے دیتا ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو موٹیویشن ملے کام کی لیکن جب آپ اس کے اندر جاتے ہو نا کام میں آپ لوگ کو بہت زیادہ ملنا پڑتا ہے یعنی کہ لائک اگر آپ لوگ نے برینڈ ڈسٹر کروانا ہے یا برینڈی پہ کام کرنا ہی کام اندسٹری میں تو آپ لوگ کے کیا کرنا پڑے گا پاکستان میں ایمازون ای بے وغیرہ یہ کام نہیں کرتا اس کو کام کروانے کے لیے آپ لوگ کو باہر کیا ایڈریس وغیرہ چاہیے ایل ایل سی ادھر کی آپ لوگ کے ساتھ کریئرز کا آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے آپ لوگ شپنگ ریٹس ٹیکس اگزمشنز آپ لوگ کو ایل ایل سی کا پاتھ آپ لوگ کا اپنا لیٹرن اڈریسز آپ لوگ کے پاس ہونے چاہیے اس کے لئے آپ لوگوں نے مڈیولز کون سے کرنے ہیں ای کامرس میں ڈینڈ بنانے کا مقصد نہیں مسئلہ نہیں ہے برینڈ کو لے کا کس طرح سے چلنا آپ لوگوں نے ڈروپ شپنگ کرنی ہے فیلیٹ مارکٹنگ کرنی ہے ہول سیل کا کام کرنا ہے آپ لوگوں نے وائٹ لیبل کرنا ہے آپ لوگوں نے پرائیویٹ لیبل کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کام کرنا تو آپ لوگوں نے یہ جاننا ہے نیش کو پہلے ڈیفائن کریں نا کرنا کیا کام ہے اس حساب سے کام کریں گے تو مختلف ہے یار ہے اور چیز کا ازیفہ بھائی کیا رہے ٹریڈنگ سیٹ اپ احمد بھائی کا انشاءاللہ یار جب جید میں کوئی چار پانچ پیسے جائیں گا انشاءاللہ یہ بھی کام کریں گے ٹریڈنگ والا کی اور آپ بھی ٹریڈنگ کرتے ہیں ہاں نہیں یار اللہ کے بندے غریب بندہ کہاں ٹریڈنگ کرے گا مجھے یہ بتا ہے کھانے کو مل نہیں رہا ٹریڈنگ چلے ہیں نہیں وہ سمجھ نہیں آتا پتہ نہیں کیا بس ہو کر آپ چڑھ رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں چڑھ رہے ہیں نیچے بس وہ ٹھیک ہے در ہی رہنے تو بولی کر رہا ہو پریمیم لینا بیس بینیفیشل ہے برو پریمیم لینے کا فائدہ ہے بہت آپ لوگ کے پاس انہیں ملے کریڈٹس ہوتے ہیں آپ لوگ پر فائلز کو دیکھ سکتے ہو پریمیم کے ریزرٹس سرچ ریزرٹس اور نارمن لینکڈین پر فائل کے سرچ ریزرٹس میں زمین آسمان کا فرق ہی یاد رکھیے گا اور پریمیم بہت سستے ہیں اچھا میں بتا تو چاہ نہیں بارہ ہزار پہ میں چھے مہینے کے لئے پریمیم بروکرز دے رہے ہیں کافی زیادہ بروکرز میں نے لیا بھی ہے اپنی کزن کی پروفائل کے اوپر تو بڑے سستے جو جو میسج کرتے ہیں آپ کی پروفائل کی مجھے بھی کیا تھا کہ اگر آپ نے پریمیم کروانے وہی بروکر ہوتے ہیں بھائیو ہاں وہ یا وہ تو اور ہیں لیکن ادھر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یا میرے ساتھ انگیج ہیں جو لوگ نا صحیح مطلب کام کرتے ہیں میں نے ان سے لیا ہے مطلب نا بارہ ہزار پہ میں چھے منت کے لئے نا میں نے وہ لیا ہے لینکڈین پریمیم سو وہ صحیح کام کر رہے کچھ بھی نہیں شیئر کے جس انہوں نے میں نے انہیں پیمنٹ کی اپرانٹ انہوں نے مجھے ایک لنک کی تھی یا میں نے اس لنک کی اوپر کلک کیا تو وہ ریڈیم ہو گیا اور اسیٹ اکاؤنٹ پر کرنے لگ گیا یا بھائی کہہ رہے میں نے کہا رہا کہ ہاں ہو سکتے ہیں بہت ساری اوفرز آتی ہیں ہاں ہاں نو بھائی کہہ رہے دس دولار سے بندر ٹریڈنگ بھائی آپ کر سکتے ہیں آپ کو پیسے ہی اتنا ہے ایمل بھائی کل ہوگا سیشن آپ کا ہاں 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 اتنا ہی فری ہوں نا تم لوگ کے لئے بھائی آپ کبھی ہم سی پی سی میں بلائیں گے نا پاکستان یار انشاءاللہ یار تم لوگ دعا کیا کرو اور جائیں گے آپ کہاں اسلام آمباد سی پی سی میں کب کب ہے کب یار میرے پاس دیکھتا ہی ہم تین دسمبر سے لے کر ایسی ہوتا ہے تین دسمبر کو ہوتا ہے یا بھی ایسی ہوتا ہے کیونکہ آپ کی بڑے بڑے مینٹور وہاں پر ہوتے ہیں جیسے وہ آپ کا وہ جو ہے عثمان صاحب عثمان صاحب یار وہ میرے بیسٹ مینٹور ہیں یار یقین کرو میں نے بہت کچھ سیکھا بہت کچھ سیکھا آمیر اقبال آئے ہوئے تھے آمیر اقبال ارسلان شاہ نے جو کروایا تھا آمیر اقبال بھی آئے ہوئے تھے کافی عرصے بعد تنویر نان اللہ یہ سارے وہاں پر ہوتے ہیں جی میرے انگرہ آپ پوچھ رہی ہیں کہ آپ تین آجی آپ سٹی ڈیز کا فری ٹرائل لے سکتی ہیں سیلز نیوگیٹر کا سمپل کا بھی لے سکتی ہیں آپ لوگ یوز کریں لننگ کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ کافی ملیں گی کوشش کرو یوٹیوب پہ نا انگریزوں کا کنٹینٹ کنزیوم کرو یار وہ بہت ڈیٹیل سے بتاتے ہیں اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ چیزوں کا کافی پتا چل جانا کیا اکسوال میں سے کس طرح لے کے چلنا پریم میں ایک بیزنس پیکج ہوتا ہے بیسک بیسک لینے کا فائدہ نہیں اس کے فیجرس کم ہوتے ہیں یا ارسلان بھائی کچھ نہیں ہوتا انہوں نے کون سا نیچر سٹیجی پہ مارکیاں مار لینے ہیں انہوں نے ایکسپلور ہی کرنا ہے چیزوں کا جب اس کو بیسک سن کو کلیر ہو جائے گی پھر یہ بڑے پہ جا سکتے ہیں دونوں کو ایڈ کرنا چاہیے فسٹ بیک لینکس کا دیکھو آپ لوگ نا اگر آپ لوگ کا پاس دونوں کی ایکسپرٹائز آپ لوگ اسے مکس اپ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں تو یہ چیز ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ لوگ کی جو بزنس اس کو اپنی بیک لینکس اور ہائی کنورٹنگ کوپی کے تھرو آپ لوگ کو آپ سیلز لگا کے دے سکتے ہیں ٹرافک لگا کے دے سکتے ہیں تو سمتنگ لائک دیٹ اور کوئی کوسٹن ہے آپ لوگوں کو پوچھو انشاءاللہ یار سین کرنا ہے بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں میٹ اپ کرتے ہیں کبھی ٹائم ملا تو زندگی میں لازمی آمد بھی پھر آبی توہ کرلیں ہم بھی آ جائیں گے اسلام بہت سے غریب بندے کی دار اٹھیک لیکن تو انشاءاللہ بھی آپ کو انوائٹ کریں گے نہیں کہ آپ کو اوہ بھائی معافی دے بھائی اتنا بڑا کریٹر نہیں ہوں ابھی تو ہم لوگ نے خود بڑے تکے کھانے ہیں نہیں نہیں پھر بھی آپ ڈیجل بک جلا رہے ہیں بھائی ابھی انشاءاللہ اسے لے کے جانا ہے کافی زیادہ ڈیجل بکس میں انشاءاللہ خیار کریں پاکستان میں یہاں سے کچھ نہیں مغوا سکتے پاکستان میں مغوا سکتے ہیں ہر چیز آتی ہے ڈیجل بک سے مغوا سکتے ہیں میری جنسی کا نام ہے جو میری کمپنی ہے کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں لوڈ بسکٹ ہے ہاں وہ وہ لوگ میں کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں انشاءاللہ کراچی بہت دور ہے پیار اپنوں کے پاس کون بندہ آئے موسیقی